قوتِ پر ویدگار لا فتح اللہ علی لا صیف اللہ ظلفِ گار یہ تُو علی کی کرتا ہے ہم صریف یہ تُو علی کی کرتا ہے ہم صریف یہ تیرے ضمیر کی مول ہے تُجھ میں علی کی بلا نہیں وہ تیری بردگی بفضول ہے تُو علی کی کرتا ہے ہم صریف تُو علی کی کرتا ہے ہم صریف یہ تیرے ضمیر کی بول ہے تُجھ میں علی کی بلا نہیں تُجھ میں علی کی بلا نہیں وہ تیری بردگی بفضول ہے تُو علی کی کرتا ہے ہم صریف یہ تیری بیدگی بھی جو قدر نہاں ہے تُو ساکیاں میرے پیار کا ہے یہ تیرہاں تُجھ ترک کے پر بھی سکون نہیں مجھ سے تھا آج پر ہی ملی او ماما میری زندگی حصول ہے میں تو کو کیوں نہ دوں کہوں میری زندگی کا حصول ہے میں مرو تو لب پہ ہو یا علی میں مرو تو لب پہ ہو یا علی وہ مجھے ایسا من نقبول ہے تو علی کی کہتا ہے ہم سری تو علی کی کہتا ہے ہم سری یہ تیرے زمین کی بھول ہے تجھ میں علی کی بھول نہیں تجھ میں علی کی بھول نہیں وہ تجھ میں بھول ہے تو علی کی کہتا ہے ہم سری ہم سری وہ علی جو حاصل کل کفا اسے کیا کہوں تو خود بتا اوہ چل تجھ پہ چھوڑا یہ فیصلہ جسے حقی نے باق ساگ پر تبا جسے حقی نے باق ساگ پر تبا جو عزل سے سول بدول ہے جو حجا گتا تو عبام تا جو حجا گتا تو عبام تا وہ کب بھی سو گیا تو رسول ہے تو علی کی کہتا ہے ہم سری تو علی کی کہتا ہے ہم سری یہ تیرے زمین کی بھول ہے تجھ میں علی کی بھلا نہیں وہ تیری بہندگی بفضول ہے تو علی کی کہتا ہے ہم سری تو علی کی کہتا ہے ہم سری سللہ علیک یا رسول اللہ وشن ملک یا حبیب اللہ آج رسول اللہ رسول اللہ موسیقی 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 علی کے نام کنارہ بلد رکھا کر علی مولا مولا علی مولا مولا میرے علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا بغیر حق میں علی مدوہا نہیں ملتا نارے دھنبے نارے رسالہ نارے حدری حق مہی نارے تقبی لفیق یا حسین لفیق یا حسین کربلا دور ہے کربلا دور ہے کربلا دور ہے نارے تقبی نارے رسالہ نارے تقبی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جتنی بیدار کے ساتھ میں میرے سلام کیا ہوتی بیدار کے ساتھ میں آپ لوگوں کا جواب چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بھی زیادہ وقتنا لیتا ہوئے ایک کلام منقبتہ معلہ کائنات مولی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک کلام مختصر سے وقت میں میری حاضری کو مکمل کر کے انشاءاللہ مائک کو مہمان خصوصی کے حوالے کر دیا جائے گا اس سے قبل جتنی لوگ یہاں حاضر آئے تمامی اپنی غلامی کا ثبوت دیتا ہوئے باواز بنن درود پاک پر ایسا درود پر کہ ہم یہاں پر رہے آقا پیارے آقا ہمارا درود پاک مدینہ منورہ میں سماک کرے مل کر درود پاک پر اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد 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 رہا مجھے وہ منقبت یاد آ رہی ہے کہ آج سے چند سال پہلے سید شاکل باوا نے ایک میفل میں مجھے فرمائش کی تھی اسی کے چند اشار یا دو اشار مختصر آپ لوگوں کی سمادوں کے حوالے اس سے قبلی جتنے لوگ بیٹھے میرے ساتھ مل کر ایک آواز میں ترنم کے ساتھ جون جون کر جی لگا کر دودھ پاک پر اور پڑے رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ اور جی لگا کر پڑے رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ جی لگا حبیب اللہ اللہ نے کلمے میں یہ تمام رکھا گے کہ اپنے ساتھ محمد کا نام سلام رکھا ہے یہ آنبت ہے کہ کوئی عمل کرے نہ کرے لیکن نماز میں بھی دروہ تو سلام رکھا ہے اور عاشق علی کیلئے شعر فرماتے ہیں شاہر آلی کا نام یہ میری سانس ہی نہیں آتی عجیب لوگ کہتے ہیں آلی نہ کہو اور یہ ضروری تنگی آگے جلائے بشن کو لیکن بوزہہدر بکلے جو کو جلا دیتا ہے گوھ میں چلکا شوان اللہ جوٹا ہاتھ گوٹا رکھا جا کیا نارا ہے ہایدرین پورا مجمع جتنا لوگ ہیں بیٹھے ہیں پوری امانداری کے ساتھ میں ہایدرین جا کیا نارا ہے ہایدرین ہایدرین ہاں تم ذکر آلی کرتے جائیں گے ہمارا نام ڈرش کرواتے جائیں گے اور اچھی بلند آواز آرائے اور میری جکتی بلند آواز اسے بھی آپ لوگوں کی بلند آواز آرائے آشاد اللہ فرما تشاہ تو علی کے کرتا ہے ہم سری تو علی کے کرتا ہے ہم سری یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے تجھ میں علی کی بلا نہیں تجھ میں علی کی بلا نہیں اج تیرے پردگی تیرے پیار کا ہے یہ امتہا تجھے تاخت پر بھی سکو نجید مجھے دار پر بھی ملی اما میں عدو کا کیوں نہ عدو کہوں میں عدو کا کیوں نہ عدو کہوں میری زندگی کا اصول ہے اور ایک ہر ایک عاشق کے لیے چاہتا ہے کہ میں مروں تو لب پہ غیاری میں مروں تو لب پہ غیاری مجھے سبر نقبول ہے تو علی کی کرتا ہے ہم سری نعرہ ہے ہائیدری وہ روچہ ہوا سکینہ نعرہ ہے ہائیدری اس کے نام کا اقلی شہر فرماتے ہیں شاہر وہ علی جو مولا اینما وہ علی جو ہاں سکل کفا اسے کیا کہوں تو خطے پتا جن تجھے پچھو رائے فیصلہ جس حق نے بخشا گے مرتبہ جس حق نے بخشا گے مرتبہ جو عزل سے شمر بطون ہے اور جا 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 کی تا تو امام تا جا 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 کی تا تو امام تا اور کبھی سون گیا تو رسول ہے تُو علیؑ کی کرتا ہے ہم صریح تُو علیؑ کی کرتا ہے ہم صریح یہ تیرے زمین کی بھول ہے تُجھ میں علیؑ کی بھلایا نہیں انتبیت کی حفظوں لگیں نارے ہنگری حق حسین اے کرم کے تُجھ سے آس آپ نے دونوں ہاتھوں کو کھاگڑ کہنا یا عباس یا عباس اے کرم کے تُجھ سے آس اے کرم کے تُجھ سے آس نارے ہنگری اسلام علیکم آجے چھوویس محرم 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 کربلا صریف ناوا کیا قرآنِ صریف نی آیتِ موت دتا اینی صدق کربلا صریف ناوا کیا آنے پادے کربلا بھی سے آجے ممبئی تی خاص پدھر رہلا جناب مفتی صفیق القادری صاحب نی تقریب نو کارے کرم چھے سٹیج اوپ پر پیرسید مرسید باوا حجر چھے پیرسید صاحب باوا منجر حسین باوا ندی کرام محین باوا علماء کرام نادخوا حجرات کارے کرم نی سروعت ڈوکٹر ہی کے پیرسید رحمت اللہ علیہ مسجدنا پیس امام سلیم وارسی صاحب نے آمن تناپو کہ قرآنِ صریف نی تلاوت تھی کارے کرم نی سروعت کریں وارسی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم اِنَّا اعطینا کبکو صدر فسل لرب برح اِنَّا شَانِئَ كَهُوَ الْعَبُطَ صَدَقَ اللَّهُ لَزِيرْ صَدَقَ 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 صَدَقِ صَدَقَ صَدَقَ حَمُونَ صَدَقَ صَدَقُلْ صَدَقَ صَدَقَ صَدِمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبرکہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ آمنت باللہ صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الامین المکین المتین الكریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین لی خمسة اتفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتزا وابناہما والفاتمہ ما بعدهم من نسلهم قد جاءنی من قبلهم العابد والباقر والصادق والکازمہ سمار ردا سمار تقی سمار نقی سمار اسکری سمار مہدی حادیا حضرت امام الخاتمہ الہی بحق بنی فاتمہ کہ بر قول ایما کلم خاتمہ گر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست دامانِ آلے رسول عزیزانِ محترم سامدینِ زمینِ احترام بالخصور منبرِ نور پہ جلوہ آفروز مقدس معتبار اللہ کی صد احترام ساداتِ غزام اور علماءِ کرام یہ ہماری اور آپ سب کی خوش نصیبی ہے کہ پہ در پہ روزانہ مسلسل پروردگارِ عالم نے ہمیں اپنے حبیب کے حبیب کے ذکر میں مصروف رکھا ہے مجھے نہیں پتا کہ دنیا کا کون سا شخص کس ذکر میں ہے اور وہ کس ذکر کو پسند کرتا ہے ہمارے لیے فضیلت اور عزمت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم اور آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کو ولادت سے لے کے شہادت تک ہم نے ہمیشہ بلندیوں پر پایا کبھی حسین نبی کے ہاتھوں پر نظر آتے ہیں کبھی نبی کے کاندھوں پر نظر آتے ہیں کبھی نبی کے مقدس سینے پر نظر آتے ہیں کبھی نبی کے مقدس پسٹ پر نظر آتے ہیں کبھی نبی کی مقدس زانو پر نظر آتے ہیں اور کبھی امام حسین نیزے کی نوک پر بلند نظر آتے ہیں وہ یا سرِ حسین پکار کے کہہ رہا ہے جسے بدینے کا تاجتار بلند کر لے دنیا کے کروڑوں یزید مل کر اسے نیچا نہیں لکھائی تو میرے دوستوں اور میرے عزیزوں بلند اور بہتر چیزوں کا ذکر لوگوں کو بلند اور بہتر کر دیتا ہے ہمارا جس ذکر میں حاضر ہوئے ہیں یہ لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ کاش مجھے اس ذکر کا موقع کر دیتا اس ذکر کو قائم کرنے کے لیے لوگوں نے جان دی ہے لوگوں نے کھر لٹایا ہے مگر اہلِ بیعت کا ذکر اپنی زبان سے جانے نہیں دیا یہ ہمارے ورات کے سینے ہیں جس پہ پروردگارِ عالم نے ان مقدس اور پاک لوگوں کے ذکر کو اتارا اور ہماری زبانوں کو کبھی یا حسین کبھی یا حسن اور کبھی یا علی حیدرِ کرراج کے ذکر میں تر بطر رکھا شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ خوشبودار یہ ذکر ہے جس سینے میں یہ ذکر آ جاتا ہے پروردگارِ عالم اسے ولایت کے بلند درجات پر فائز فرما دے اگر آپ کو یقین نہ ہو تو میں امامِ رازی کی تفسیرِ قبیر سے علماءِ کرام کی توجہ میں امامِ رازی کی تفسیرِ قبیر سے ایک روایت پڑھوں یہ ہم مزاراتِ اولیاء دیکھتے ہیں اور جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ جعفری خون حسینی نسل علمی فیضان شمس تبریزی جلال مشایخی کرم ہمارے اور آپ پر اس طرح سایہ فیغن ہے اور اس طرح ہمارے سروں پر اپنے رحمت کے سائبان کو پھیلائے ہوئے ہیں کہ کائناتِ عالم میں ہم سے خوش نصیب شاید کوئی اور ہوگا کہ ایک ہی لڑی میں اتنے سارے اکابر ایک ہی نسل میں اتنے سارے گزر ایک ہی نسل میں اتنے سارے عارفِ باللہ جو گزرے ہیں الحمدللہ اس کی ایک کڑی اور ان کے سائبِ سجادہ آپ کے نگاہوں کے سامنے تشریف فرمائے یہ اور بات ہے کہ بازار میں شکریف ایک آدمی پہنچا سائیکل پہ سوار تھا اور اس نے سوچا کہ میں اترو جیسے ہی اس نے سائیکل کو بریک لگائی اور وہ اترنے لگا تو اس کے پینٹ کا جو بوٹم ہے پانچہ بیچے کا حصہ وہ سائیکل کی چھین میں پھنس گیا تو لرکھڑا کے زمین پہ گر گیا کہ جیسے گرا تو بازار کے لوگ دوڑے کے اٹھا لیں اسے کہ جیسے لوگ دوڑے تو وہ کھڑے ہو کے کپڑے جھاڑ کے کہتا رہے ہیں نہیں نہیں میرے اترنے کا یہی اس ٹائل میں ایسے اتر ہوں تو شاید آپ ایسے سنتے ہیں خاموشی بھی زیادہ اگر ایسے سنتے ہیں تو پھر ایسے سنیے اور ایسے نہیں سنتے ہیں تو عزیزان محترم میں ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں جن کا ذکر فرش والے نہیں بلکہ عرش والے کی زور سے اور زور سے نوز حسین کی محفل میں اپنی غلامی کا نظرانہ پیش کرنے آیا ہوں جس کی ولادت پہ ستر ہزار فرشتے سمین پہ اُترے تھے کہ یا رسول اللہ مبارک ہو نوجوانہ نے جنت کا سردار آپ کے حرف ایسے ہی ساتھ دیں گے نا آپ میرے انشاءاللہ تخریر سرکاروں کے کرم سے بہت دور جائے گی اور ہمیں ایسے ویسے بیکاروں سے کیا لینا جب سرکاریں ہمارے ساتھ ہیں زور سے جن کا سکہ کائنات کے دلوں پہ چلتا ہے یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں پر جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں اور ایسے دردیشوں سے نلتا ہے ہمارا شجرہ جن کے چوتوں پہ کئی تاج کھڑے رہتے ہیں وہ آر ہیں جن کو درد سے نسبت ہے ہم وہ ہیں جن کو نبی کی گھر سے نسبت ہے بھول گئے آپ بغداد کی سرزمین پہ بڑا چرچہ تھا بڑا شہرہ تھا جو لوگ دائیں بائیں کھڑے ان سے گزاریشیں جلدی جلدی میدان میں تشریف لائیں اور میں اپنی تخریر کو بس یہاں سے شروع کر دوں زیادہ تمہیدی گفتگو نہیں کروں گا بڑی مختصر سی اس لیے کہ فضائل کے بعد مجھے ماباد کربلا جو اہل بیت اتحار پہ مظالم بھائے گئے جو ان پہ ظلم کیا گیا جو ان کے ساتھ سختیاں کی گئی جو ان پہ مظالم بھائی گئے جو یزید کی بربریت ہے جو شمر خولی ابن زیاد کے مظالم ہیں اور پھر ان کے مقابلے میں آل محمد کا جو کردار ہے وہ پیش کرنا ہے سارے لوگ بیدار ہیں الحمدللہ عزو جل براہ زور سے میرے ساتھ ایک بار نعرہ لگا دیں اور میرا دل اتمنان ہو جائے کہ ہاں آپ بیدار ہو کر سن رہے ہیں تو میں جلدی سے در والے اور گھر والے کا فرق بتا دوں یقین رکھیے گا نبی کا جوتا نبی کے نالین علمہ تشریف رکھتے ہیں نبی کے نالین رکھے ہوں اور نبی کا امامہ رکھا ہو دونوں نبی کے ہیں شکریہ نبی کا نالین بھی ہے یہاں نالین ہے یہاں امامہ ہے ٹھیک ہے پورے مجمع اپنے اندر کے مفتی سے پوچھے باہر کے مفتی سے مت پوچھتا ہو نہ جانے کیا بتا دے اندر کے مفتی سے پوچھو یہ نبی کا امامہ یہ نبی کی نالین یہ نبی کا پگڑی یہ نبی کا جوتا شریف یہ دونوں سامنے رکھا ہے دونوں نبی کے ہیں دونوں نبی کے ہیں امامہ بھی نبی کا نالین بھی نبی کی اور نبی کی نالین کا عزاد یہ ہے کہ اللہ محمد اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں کہ نبی کی نالین اگر پرانی ہو اس کا ایک تسمہ ٹوڑ گیا ہو اس کا ایک تھاگہ گیرا ہو کوئی اس تھاگے کی توہین کر دے تو وہ کافر ہو جائے نبی کے پرانے جھوٹے شریف کے ٹوٹے ہوئے تھاگے کی توہین کوئی کرے تو وہ کافر ہو جائے اور کوئی حسین کے لبوں پہ چھڑی رکھتے تو وہ یزیر آج تک مسلمان کیسے ہیں سب سے بڑا سوال یہ پر اس لیے ہم کہتے ہیں توہین کرنے والوں خبردار حسین کی احانت سے بچو اہلِ بیتِ رسول کی احانت سے بچو اس لیے کہ ان کی احانت اور ان کی توہین تمہارا دین بھی برباد کر دے گا تمہاری دنیا بھی برباد کر دے گا تو یہ نبی کا ہے امامہ یہ ہے نبی کی نالین دونوں سامنے رکھیں ٹھیک ہے دونوں نبی کی ہے میں پوچھوں گا بتاؤ دونوں میں افضل کون دونوں میں زیادہ احترام احترام دونوں کا ہے دونوں کا ہے احترام دونوں کا نالین کا بھی امامہ کا بھی نالین بھی نبی کی امامہ بھی نبی کا مگر زیادہ احترام کس کا ہے کہ زیادہ احترام امامے کا ہے کیوں کہ وہ سر پہ ہے نالین بھی سبی کی ہے مقدس ہے مگر پیڑوں میں ہے امامہ سر پہ ہے میں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں حسین کاندے پہ ہے حسین پشت پہ ہے حسین نبی کی گود میں ہے علیہ مرتضی حیدر کرار نبی کے کاندے پہ ہے میں یہی کہنا چاہتا ہوں نبی کا در والا اور ہے نبی کے گھر والا اور لا یقاسو بنا احدن ہم اہل بیت سے کسی کو قیاس نہیں کیا جاتا اور نہ کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ ہماری نسبت سیدھا خون مصطفیٰ سے ہے ہماری نسبت جسم مصطفیٰ سے ہے ہماری نسبت نبی کے جگر پاک سے ہے پتہ تو سوچ گور پرمایے گاہ دی جانے محترم بغداد کی سرزمین بڑی جسارت کے ساتھ زمین بغداد کی ہے جہاں پیرانے پیر شیخ عبدالقادل جیلانی امام حسن کا شہزادہ زور سے اس لیے ہر نماغ نے ہر ریکات میں سور پاتحہ پڑھنا چاہیے تو یہ سنایا تھا تو پھر سے سن لیجئے حسن حسنِ مشتبہ حسنِ مشتبہ کے بیٹے حسنِ مصنع کربلا میں موجود تھے ہاں صرف امام حسن کی اولاد کربلا سے نہیں آئے امام حسن کے بیٹے بھی کربلا سے لوٹے ہیں حسنی حسنی دونوں کربلا میں حسن کے بیٹے بھی کربلا سے آئے نام ہے حسنِ مصنع حسنِ مصنع کا نکاح ہوا کس سے امام حسن کی شہزادی سیدہ سغرہ سے تو اولاد ہوئی عبداللہ محض محض یعنی خالص کھرا ایک دم سچا 24 کیرٹ گول ایک دم کھرا کون؟ عبداللہ المحض کیوں؟ یہ نام المحض کیوں پڑا؟ کھرا کا اس لیے کہ حسن کی بیٹی حسن کا بیٹا یہ پہلا ہے جو حسنی حسنی سید ہے سونچی بولو حسن اللہ حسنی حسنی سید عبداللہ محض عبداللہ محض کا نکاح ہوا حبشہ میں جہاں کالے لوگ رہتے ہیں نائجیریا نگرو لوگ تو چونکہ آپ کی زوجہ تھی سیاہ فارم اور آپ تھے آلِ رسول تو جو اولاد ہوئی وہ ہوئی ساؤلے رنگ کی گندومی رنگ کی کی ہوا رنگ جسے کہتے ہیں درمیانہ رنگ نہ گورا نہ کالا ایک دم بیچ والا رنگ تو کہنے لگے لوگ انہیں موسیٰ الجون اس لیے کہ رنگ آپ کا دبا ہوا تھا جون کہتے ہیں دبے ہوئے رنگ کو ساؤلے رنگوائے موسیٰ الجون کے بیٹے عبداللہ ثانی ان کے بیٹے موسیٰ ثانی ان کے بیٹے دعوت الامیر ان کے بیٹے سید یہیہ ان کے بیٹے سید زاہر ان کے بیٹے عبداللہ ثالث ان کے بیٹے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور ان کا بیٹا پیرے پیران میرے میران شہباد لامکانی قندیل نورانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیرہ سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکویر نارے رسالات نارے حیدری نارے بھوش یہ جو ادھر شریلنکا میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ بھارت والوں کے سمرتن سے کام چل جائے گا یہ سارے بھارت والے چھپ رہے ہیں شریلنکا وجہدہ زور سے کہیں نارے حیدری نارے حیدری یہ نارے لگائے تو یہ تم خوش ہو جائے کرو دائیں بائیں دیکھ لیا کرو کیوں تاکہ آزو بازو والے سمجھ جائیں کہ ہاں یہ وہ ہے جس کی دل میں حبہ ہے جس کے دل میں محبت ہے یہ نارا اپنے اور پرائیوں میں فرق بتا دیتا ہے یہ نارا لگا کے سمجھ جائو گے سچے قادری کتنے ہیں جھوٹے کتنے ہیں سچے چشتی کتنے ہیں جھوٹے کتنے ہیں یہ سچی پیری موریدی کس کی ہے جھوٹی کس کی ہے ہے نا دکان دار اور ہیں کاروبار کرنے والے اور ہیں نبی کے خاندان والے اور ہیں نبی کے خاندان سے محبت کرنے والے اور ہیں اس لیے میدان میں جب بھی نارے ہیدری لگے تو دیکھ لو جو مسکرہ رہا ہے وہ ہمارا ہے جو مسکرہ نہیں رہا ہے وہ ہمارا نہیں یہی میں یہی میں آ رہا ہے سکر علی ایمان کے لطمس ٹیسٹ کا نام ہے یہ نام لے لو پتا چل جائے گا کون کیا ہے کیا نہیں ہے بڑا جلسہ ہو نارے ہیدری لگا دو سب آپ کو دیکھنے لگے تو سمجھ جاؤ گے یہاں گڑڑ ضرور ہے زور سے مسکرہ سکتے ہو غوث آدم پیرانے پیر کا زمانہ ہے متقیوں کا سردار عالموں کا سردار قاضیوں کا سردار مفسروں کا سردار محدثوں کا سردار کون غوث آدم پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جلانی جس دور میں بغداد میں آئے بغداد میں ایک بڑا عالم اور ہے نام ہے علامہ ابن جوزی محدث ابن جوزی جس نے بخاری کی بیاسی احادیث پر پکڑ کی بخاری کی احادیث پر جس نے سب سے پہلے پکڑ کی وہ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ بہت علم کا شہرہ علم کا ڈمکہ جہاں چلے جاؤ ابن جوزی کی حدیث ابن جوزی کی تفسیر ابن جوزی کا کلام ابن جوزی کا درس جب غوث پاک آئے ممبر پہ چڑھے نیچے آئے جسم پہ لرزہ تھا تخریر نہیں کر پا دیتے بیان نہیں کر پا دیتے رسول کریم آئے کہ شہزادے موں کھولو غوث پاک نے موں کھولا نبی نے سات مرتبہ لوعاب دہن ڈالا اپنا مبارک تھو قابد القادر ممبر پہ چڑھ جاؤ اب یہ ممبر تیرا ہوا اب یہ ممبر تیرا ہوا غوث پاک چڑھ گئے کہ پھر بھی مجھے اس بات کا خوف تھا یہ سارے عرب کے لوگ ہیں میں آجم سے آیا ہوا ہوں یہ اتنے پڑھے لکے لوگوں میں کیا بولوں انوان ذہن میں آتا نہیں تھا مضمون سماتا نہیں تھا تخریر بنتی نہیں تھی کبھی سوچ ہی رہا تھا کہ میرے جدے کریم مولا اے کائنات تشریف لائے کہ شہزادے موں کھولو کہ موں کھولا گیا کہ پھر علی نے چھے مرتبہ لوعاب دہن ڈالا چھے مرتبہ کہ اب بول کہ پھر غوث پاک نے جب بولنا شروع کیا تو قیامت تک غوث پاک جیسا کوئی وائس پیدا ہو نہیں سکتا کوئی مقرر دوسرا پیدا ہو سبحان اللہ میں کہوں جب نبی نے لوعاب دہن ڈال دیا تو علی کے لوعاب دہن ڈال لیں کی کیا ضرورت تھی کہتا کہ دنیا کے ناسبیوں کو یہ بتایا جا سکے محمد علم کا شہر ہے علی شہر کا دروازہ ہے رسول اللہ نے فرما دیا میرے فیض کے ساتھ حیدر کررار کا فیض ہونا بھی ضروری حان اللہ حان اللہ حلال حکم یا رسول اللہ یا رسول اللہ اسی لئے کہتا ہوں صرف نبی کا عاشق اکیلا نہیں چلے گا نبی کے ساتھ علی کا بھی عاشق ہونا چاہیے حسین کا بھی عاشق ہونا چاہیے اہلِ بیتِ آتھار کا بھی عاشق ہونا چاہیے تب جا کے اس کا عشق مکمل ہوگا بارہ رویل اول میں چھنڈے لے کے دوروں کے تو عاشق نہیں من سکتے جب تک کہ محظم میں امامِ حسین کی یاد نہ منا لو جب تک حسین کی سبیل نہ سجا لو جب تک حسین کی نظر نہ کر لو جب تک حسین کا ذکر عجیب تماشا ہے رویل اول کی میلات کا جھنڈا اچھا لگتا ہے اور حسین کے مقدس محرم کا اگر حلم اٹھا لیا جائے تو بہت پورا لگتا ہے سیدھا اعتراض یہ نگانے کون لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں میں کہوں سن نہ میں تیری کہوں نہ اپنی کہوں میں آؤں عمامِ جعفرِ صادق کے مقدس شہزادے حضور سیدنا مخدوم اشرف چہانگیرِ سمنانی کی بارگاہ میں چلو اٹھائیے کیا لطائفِ اشرفی لطائفِ اشرفی اٹھا کے پڑھئے مخدوم اشرف چہانگیرِ سمنانی ماہِ محرم کی ایک تاریخ سے دس تاریخ تک حسینِ پاک کا عالم لگاتے تھے اس عالم کے نیچے بڑھتے تھے ذکرِ حسین کرتے تھے ذکرِ کربلا فرماتے تھے لوگوں کو نظر و نیاز کرتے تھے دس روز لگاتار حسین کے عالم کے نیچے ماہِ محرم اسلامی سال کی ابتداء میں بیٹھ کر گویا مخدوم اشرف چہانگیرِ سمنانی نے بتا دیا اے حسینیوں اے مولائیوں اے محرسول سے محبت کرنے والوں اے سنیوں تم کسی ائرے غیرے کے چھنڈے کے نیچے مت جانا اگر جانا تو حسین کے چھنڈے کے نیچے جانا نعرے رسالہ نعرے حیدری لبیک یا حسین لبیک یا حسین آج ہم جانا لگا دے تو فتوے کی بازار نکل جاتی ہے تو فتوے والوں سے کہوں اپنا فتوہ تیرے پاس رکھ میں مخدوم اشرف اپنے ساتھ رکھتا ہوں میں شہباز قلندر اپنے ساتھ رکھتا ہوں میں سیدے سجاد امام زین اللہ بیدین اپنے ساتھ رکھتا ہوں تو فتوہ اپنے پاس رکھ ہمارے پاس اپنے پاس عالم بردار ہیں ہمارے پاس وفا کا سپائی ہے کمر بنو حاشم ہے حیدر اکرار کا ثانی ہے ہو بہو رو بروے یار اب باس عالم بردار محدث ابن جوزی کا بہت ڈمکہ بچتا تھا بہت ڈمکہ بہت ڈمکہ غوث پاک آئے ممبر پہ تشریف فرما اب جو خطاب فرمایا قسم خدا کی محدث ابن جوزی کا علم تو ایک طرف تھا غوث آزم کی مجمع میں ستر ستر ہزار لوگ سبحان اللہ کل کہیے کہ کوئی مسئلہ نہیں ستر ستر ہزار لوگ شیخ عبدالقادر غوث آزم پیرانے پیر کے جلسے جب یہ خبر سنیرہ ابن جوزی نے کہہ صرف ایک مثال کے لیے میں آپ کو یہاں تک لائے ہوں یہ گیاروی کا جلسہ نہیں ہے یہ جلسہ امام حسین کے نام سے ہے مگر سمجھانے کے لیے میں آپ کو غوث پاک تک لائے اس لیے کہ گھر والوں کے ذکر میں گھر والوں کی بات ہو سکتی مزہ اس وقت نگڑتا ہے جب گھر والوں کے ذکر میں کسی اور کا ذکر شروع ہو ذکر جس کا ہو رہا ہے بس اسی کا ہوتا رہا ہے سن لیجئے بس دو منٹ میں آپ میں فوراً اپنے مقصد پہ آ جاتا ہوں کیا جب سنا محدث ابن جوزی نے اپنے شاگردوں کو سا لے چلو دیکھتے ہیں کون عبدالقادر جی لانے چلو آئے بیٹ گئے لیسے غوث پاک نے ایک آیت پڑھی قرآن کی اس کا پہلا مانا بیان کیا محدث ابن جوزی نے اپنے شاگردوں کو دیکھا کہ یہ تو مجھے آتا ہے مجھے معلوم ہے کوئی نئی بات نہیں ہے it's not new for me مزہ دتا بھائے کچھ نیا سنائے غوث پاک نے دوسرا مانا بیان کیا دوسری تفسیر محدث ابن جوزی نے کہا یہ بھی مجھے پتا ہے تین چار بان چھے ساتھ تیرہ ایک آیت کے تیرہ تراجم کر دیے تیرہ مانا بیان کیے اور تیرے کا تیرے مانا پہ محدث ابن جوزی کہتے تھے مجھے بتا ہے میں جانتا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میرے لیے کہ جب چودہ ہوا مانا بیان کیا تو محدث ابن جوزی دیکھنے لگے کہا یہ نیا ہے پھر پندرہ پھر سولہ پھر سترہ پھر اٹھرہ پھر پیس پچیس چالیس مانا بیان کی چالیس مانا کہ جب چالیس مانا بیان کر چکے تو خوص پاک نے اپنی چلالت علم کو بھروے کال لایا فیضان مرتضی بھی بول رہا تھا حیدر کررار کا فیضان تھانکے مار رہا تھا شیخ عبدالقادر جلانی نے کہا یہ وہ تھا جو عام لوگوں کے لیے کال ہے اب عبدالقادر اس کا حال بیان کرے گا اس کی معرفت و حقیقت کو بیان کرے گا کہ اتنا سننا تھا ابن جوزی نے کپڑے پھارے قریبان چاک کیا امامہ سر سے اتارا زمین پہ ہاتھ پٹک کے کہنے لگے ہائے یہ وہ ہے جو میں بھی نہیں جانتا ہوں جو مجھے بھی نہیں پتا میں نے جیسے اس کو پڑھا تو سوچنے لگا اتنا بڑا عالم قریبان چاک کر کے امامہ اتار کر کے خوص پاک کے علم کو داد دے رہا ہے یہ نوجوان اتنے بھوڑے کو حیران کیے ہوئے ہیں کیوں تو عقل نے جواب دیا شفیق القادری سن لے یہ فرق اس لیے ہے یہ تفاوت اس لیے ہے یہ دونوں کے اندر یہ مراتب کا فرق اس لیے ہے جو ممبر پہ بیٹھا ہے وہ رسول کا گھر والا ہے تو نیچے گریبان بھان رہا ہے وہ مصطفیٰ کے در یہ ہے فرق در والے میں اور گھر والے میں در والا وہ ہے جو بھیک میں لیتا ہے گھر والا وہ ہے جسے مصطفیٰ کریم کے علم کا حصہ ملتا ہے جسے وراثت ملتی ہے جسے وراثت ملے وہ اور ہے جو گدہ گری میں لے جائے وہ اور ہے دونوں معزز دونوں عظیم دونوں پلند دونوں کی جوتیاں ہمارے سراتھوں پہ مگر گھر والا اور ہے در والا اور ہے یقین نہ ہو آؤ میرے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں کونیاں کی سرزمین ہے روم کی درسگاہ لگی ہوئی ہو ایک بہت بڑا محدث فلسفی طبیق حکیم وقت اور ایسا حکیم کے جالی نوش شرمائے ایسا فلسفی کہ بڑے بڑے فلسفادان اس کے پاس آ کر کے زانوے تلموس تیہ کرے اس کے شاگرد بنے حکمت اس کے پاس دانائی اس کے پاس تدبر اس کے پاس فکر اس کے پاس ساری ساری صلاحیتوں سے لیس امامہ سر پہ سجا اور جب پہنے ہوئے اپنے شاگردوں کو درس دے رہا ہے اپنے شاگردوں کو سکھا رہا ہے تالاپ کے کھنارے بیٹھا ہے سامنے شاگرد امامہ باندھے بیٹھے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے سیتاروں کی محفل میں چاند جگمگا رہا ہو کا اس طرح درس دے رہا ہے آواز بلند لہجہ فراد علم اور عرفان کے دریاں بہر رہے ہیں کہ اتنے میں ایک الجھے والوں والا بکھری داری والا بھٹے کپڑے والا فقیر گزرا وہ کھڑے ہو کے دیکھنے لگا شاگردوں نے پوچھا کیا چل رہا ہے تو اس نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ میں تیرے اس امام کو تیرے اس معلم کو تیرے اس اس دارس کو دیکھ رہا ہوں اور دیکھتے دیکھتے جا کے قریب بیٹھ دیا دیکھا پرانی پرانی کتابیں ہاتھوں کے لکھی ہوئی سب ہاتھ میں رکھی دستاویز رکھے ہوئے دو طرف ٹھیر ہیں اور یہ کبھی اس کتاب سے کبھی اس کتاب سے کبھی اس کتاب سے ریفرنس حوالہ تلین دیتا سمجھاتا چلا جا رہا ہے تو بڑھ کر اس فقیر نے پوچھا اس سے جلال الدین این چیز اے جلال الدین رومی یہ کیا ہے یہ کتابوں کا دھیر یہ کتابوں کا گتھر یہ لہجہ بلن یہ کلکتی ہوئی آواز یہ سب کیا ہے ان چیز تو جلال الدین رومی نے ایسا دیکھا گھلیے پہ نظر پڑی اور مسکرا کے کہا آن علمیست کہ تُو نمی دانی یہ وہ علم ہے کہ تُو نہیں جانتا جلال الدین کو نہیں پتا یہ جو آیا ہے نا یہ آنے والا جعفر سادق کا ویٹا ہے یہ آنے والا فاطمہ زہرہ کا نورِ نظر ہے یہ آنے والا علی مرتضی کا لختے جگر ہے یہ وہ جعفری بیٹا ہے جو اشارہ کرے تو سورت زمین پہ اُتر آئے یہ وہ جعفری شہزادہ ہے جس نے کتابیں نہیں لکھی مگر اتنے کتاب لکھنے والے پیدا کر دئیے اس کی نظر دے جہاں نگاہ بھوماو سب کے سب شمس تبریزی کے شاگر نظر آتے ہیں شمس تبریز کے غلام نظر آتے ہیں شمس تبریز کے قدموں میں اپنے امامی کی سوغات دیتے نظر ہیں شمس تبریز ہے آنے والا رسول اللہ کا شہزادہ ہے کہا یہ چیز کیا ہے جلال الدین رومی کہتے ہیں آئے علمیس کے تُو نہیں دانتے یہ وہ علم ہے اے فقیر تُو نہیں جانتا اتنا سننا تھا رسول اللہ کا شہزادہ کھڑا ہو کہا اس طرح گچھر اٹھایا اور اٹھا کر کے بغل والے طالب میں پھینک دیا کہا جو علم میں نہیں جانتا وہ کس کام کا جو میں نہیں جانتا وہ کام کا کیوں اٹھا کر دریا میں ڈالا شور مچا شاگر دورے مارو پکڑو پیتو جلال الدین رومی جلال میں آگئے اور علم و فلسفے کا مالک آپا کھو رہا ہے یہ فقیر کیا کیا زندگی بھر کی محنت ختم ہو گئی نہ کوئی پرنٹنگ پریس ہے نہ کوئی چھاپا کی دکان ہے یہ کہاں سے کتابیں آئیں گی یہ علمی مختوتے تھے یہ قلمی مختوتے تھے جو ہمارے پاس تھے آپ دوسری بار کہاں سے لائیں گے میرے اساتذہ کا لکھا ہوا میرے فلان کا لکھا ہوا میرے مرشد کا لکھا ہوا فلان گناتے چلے کہ فلان 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 نے دیا تھا اب میں کیا کروں گا رونے لگے کہ جب روتے ہوئے دیکھا سسکتے ہوئے دیکھا کہ فوراں تالاب میں اترا مالکِ کاؤسر کا بیٹا تالاب میں اترا زور سے وہ جساکی کاؤسر ہے اس کا شہزادہ تالاب میں اترا سبحان اللہ کہ اتنے اتنے پانی میں مولائے سرکار شمس تبریز پہنچے اور پہنچنے کے بعد کتابیں اٹھائیں میں اگر پانی میں سے اٹھاؤں کتاب تو اس میں سے ٹپ کے پانی کا شمس تبریز نے اٹھایا تو اس میں سے نکلے دھول کچھارتے گئے اور ایک ایک کتاب دیتے گئے دیکھ چیک کر واپس دیکھ ایک ایک صفحہ دیکھ کہ وہ دیکھتے جاتے حیران ہوتے جاتے پوچھا یہ چیز اے فقیر یہ کیا ہے پلٹ کر شمس تبریز نے فرمایا آئلمی کہ تو نمیدانی یہ وہ علم ہے جو جلال الدین تو نہیں جان کیا سمجھے کیا سمجھ میں آیا اب عالم یہ ہوا فقیر بکھرے بالوں والا راستے میں چل رہا ہے امامہ باندے ہوئے مولائے روم ہاتھ باندے پیچھے پیچھے چل رہے اب عالم یہ ہے کہ جس کے کپڑے میں پیوند ہے وہ کھڑا وہ بیٹھا ہے تو جلال الدین رومی علم و حکمت کا تاجدار ہاتھ باندے کھڑا ہے اب عالم یہ ہے کہ یہ لیٹے ہیں تو وہ قدموں کو پیروں کو دبا رہا ہے وہ سر کو سہلا رہا ہے وہ رضو کا پانی دے رہا ہے کر وہی جلال الدین رومی جو علم حکمت تدبر فکر سہتانائی سب کا بیتاج بادشاہ ہے میں پوچھوں جلال الدین رومی سمجھا نہیں میں حلم کا بادشاہ ہو کر در والا تھا یا بھٹے لباس پہن کر مصطفیٰ کی گھر والا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا فرق ہے در والے گھر والے میں بس یہی فرق ہے کہ در والا جب مانگتا ہے تو ملتا ہے گھر والا وہ ہے جسے بن مانگ مصطفیٰ عطا فرما ہے یہی وجہ ہے کہ آج تک رسول اللہ کے گھر میں اہلِ بیتِ رسول کے گھر میں کبھی جہالت نہیں دکھائی گے کبھی نہیں علم کا نور موجود فیضانِ مصطفیٰ موجود ولایتِ علی کی چمک موجود طہارتِ فاطمہ زہرہ کی خشبو موجود حسنی حسینی غنگ موجود کیوں کہ فقط اس لیے کہ یہ وہ ہیں جن کو نبی کے علم صحبت نبی کی طہارت اور نبی کا فیضان بطور وراست میسر آیا ہے عزیز آنے محترم یہ وہ ہیں جن کے لیے آیتِ مودد آئے ہیں یہ وہ ہیں جن کی پاکی کا بیان آیتِ طہارت فرما رہی ہے یہ وہ ہیں کہ اگر نبی کے کاندھوں پہ بیٹھ کر نجران کے عیسائیوں کے سامنے مناظرہ اور مباحلے میں چلے جائیں تو نجران کا عیسائی کہے بھاگو یہاں سے نکل جاؤ اس لیے کہ اگر انہوں نے آمین کہہ دیا تو ہم یہی بیٹھے رہیں گے نجران میں ہماری کھیتیاں چل جائیں گی ہمارے گھر اجر جائیں گے ہمارے خاندان تباہ ہو جائیں گے پتا چلا نجران کا یہودی جانتا تھا اہلِ بیٹ سے تک کر لینا اپنی تین دنیا کو برباد کرنا ہے افسوس مسلمان نہیں سمجھ سکے کربلا میں حسین کے مقابلے میں آکے کھڑے گے ایک مہم بنائی شریعت رچا کعبے کے اندر آس تینوں میں تین سو ہمشی غلام آس تینوں میں خنجر رکھ کے بھیجے گئے کہ جہاں حسین ملے بیعت یزید نہ کرے وہی پہ ان کی گردن اتار دو انہیں قتل کر دو اب غریب نواز کا شیر کا ایک مصرہ سن لو سر داد نہ داد دست در دست پہ یزید اب حسین نے سر تو دے دیا مگر ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھوں میں کیا سنگیے سر اور ہاتھ یا سر دے دو یا ہاتھ دے دو آسان یہ تھا کہ حسین ہاتھ دے دیتے سر بچا لاتے یا حسین آپ نے سر تو دیا ہاتھ کیوں نہ دیا وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے عزیزان محترم جب دو چیزوں پہ مصیبت بنائے تو آدمی قربان اس کو کرتا ہے جو سستی ہو جس کی قیمت کم ہو جو مہنگی ہو اس کو بچا لے اس کی مثال سنیے آپ ایک پیڈ میں پانچ لاکھ روپیہ کیش اور ایک جبیہ میں رسول کریم کے موہ مبارک لے کر کے چلے دونوں پیکٹ آپ کے سامنے سامنے سے ڈاکو مل گئے آپ کو اور ڈاکو ملنے کے بعد کہتے ہیں دونوں میں سے ایک دے ہو یا تو یہ پیکٹ یا تو یہ پیکٹ اب سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایمان والے بتائیں پانچ لاکھ روپے بچا لیں گے رسول کے موہ مبارک دے دیں گے یا رسول اللہ کے موہ مبارک رکھ لیں گے پانچ لاکھ روپے دے گے یہ فیصلہ آپ پر حکیہ کریں پیسہ رکھ لیں گے نہیں نا یہ سر ہے پانچ کلوں کا زبان ہے دو سو گرام کی تو زبان ہلائیں تاکہ سواب بھی ملتا رہے کیا کریں گے پیسہ دے دیں گے کیوں موہ مبارک کمٹی ہے مقدس ہے متبرک ہے ہے نا بائی سے برکت ہے پیسہ آئے گا جائے گا موہ مبارک چلے گئے تو نہیں ملے گا ایسی چیزیں بہت کم ملتی ہیں یہ تبرکات اس لیے وہ بچا لے گا اس کو دے دے گا ہے کی نہیں اب ایک سوال ہوتا ہے اکیلے کیوں گا امام حسین فوج بنا لیتے گھر والوں کو لے کے چلے گئے اور وہاں پہ شہید ہو گئے یہ تو خودکشی کی طرح ہے یہ سوال ابھی آئیں گے انٹرنیٹ پہ دیکھئے گا کوئی نہ کوئی صاحب جبہ و دستار یہ سوال ضرور کرے گا کہ حسین فوج لے کے جاتے کیوں چلے گئے کہ یہ تو خودکشی ہے آپ سمجھے ہی نہیں خودکشی کس کو کہتے ہیں خودکشی کا مطلب ہے آپ جانتے ہی نہیں ارے کسی کا دسویں کا ریزلٹ آ جائے بارویں کا یا پندرہویں کا ریزلٹ آ جائے اور اس میں وہ فیل ہو جائے اور ہمارے ستمے کے جا کے ٹرین کی دیجی کھڑا ہو جائے اور ٹرین اس پر سے گزر جائے اور اس کا انتقال ہو جائے یہ ہے خودکشی اس لیے کہ سیکنڈ ایٹیم میں وہ پاس ہو سکتا تھا وہ کامیاب ہو سکتا تھا ایک اور ایٹیم کر لیتا ایک بار اور کوشش کر لیتا وہیں پہ گزر رہا تھا وہاں کا نیر کے کلیب سے اس نے دیکھا کہ بارش بہت ہوئی ہے اور پانی بہ گیا ہے اور مٹی نیچے سے نکل گئی ہے ٹرین کی پٹھری اکھڑ گئی ہے اور وہاں سے سامنے سے ٹرین تیزی سے چلی آ رہی ہے دوڑی ہوئی ابھی یہاں سے گزرے گی پوری ٹرین کو حادثہ ہو جائے گا سیکنڈوں لوگ مر جائیں گے اب کرے تو کرے کیا کوئی صورت ہی نہیں بچنے بچانی کی ٹرین کیزی سے آ رہی ہے اب وہاں سے ٹرین آ رہی ہے یہ ٹرین کے سامنے دور رہا ہے ایک کلومیٹر آگے دور گیا پر ٹرین سے ٹکرا گیا کہ ٹکرا گیا پر خچے اُڑ گئے چلدی سے امرجنسی بریک مارا گیا ٹرین روکی گئی لاش کو اٹھایا گیا تھوڑی دیر دیکھا گیا تو کیا پر ادلا آگے پٹھری جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی تھی یہ مقصد تھا اس کا اب بتائیے کون کہے گا یہ خودکشی ہے سب کہیں گے ایک چان دے کے سیکروں جان بچا لی ہے یہ شہیر ہے قیمتی شہ بچائی جاتی ہے جو کم قیمت کی ہے اس کو ہٹایا جاتا ہے حسین پاک نے یہی تو بتایا نانا کا دین بچ جائے حسین کا سر جلا جائے کوئی بچتا ہے کوئی دکت قرآن کی تلاوت ہوتی رہے حسین کا سر چلا جائے شریعت کا نفاث باقی رہے حسین کا خاندان لٹ جائے قرآن کے پارے محفوظ رہے حسین کے دل کے پارے حلے یہاں پر رون دیے جائیں کوئی مسئلہ نہیں حسین پاک نے قیمتی شہ پر اپنی جان کو قربان کر کے اپنی جان کو اتنا قیمتی بنا لیا کہ غریب نواز نے پکارا حب کا کے پینائے لا الہ است حسین حق یہ ہے کہ حسین لا الہ کی بنیاد بن گئے جب تک دین خدا میں تکبیر گوشتی رہے گی حسین کا نعرہ بلند خدا اب حسین لا الہ کے ساتھ ہیں اب حسین اللہ اکبر کے ساتھ ہیں اب حسین کلاوت کلام کے ساتھ ہیں اب حسین مسجدوں اور مدرسوں اور خانکاہوں کی عزت کے ساتھ ہیں جب تک شریعت محمدی کی حصت و نام اس باقی رہے گی حسین کا نام لیا جاتا رہے گا اس لیے کہتا ہوں مسجدوں پہ حاجی اور نمازی اور سیٹو اور مان دینے والوں کا نام بعد میں لکھو پہلے لکھو یا حسین تیرا شکریہ تم نہ ہوتے تو مسجدوں کا تقدس پر قرار ہر نمازی پہ یہ واجب ہے خدا کی قسانی بچھا کے مسجدہ کہے حسین زور زول حسین حسین جھندا اور آپ کہیں تو کیا کہیں کور منندر سنگھ بیدی نے کہا کور منندر سنگھ بیدی نے کہا لب پہ جب بھی شاہ شہیدہ تیرا نام آتا ہے لب پہ جب بھی شاہ شہیدہ تیرا نام آتا ہے ہاتھوں میں ہاتھوں میں ساقی قوسر لیے جام آتا ہے اور ہمیں بھی اپنے غلامی میں لے لی جیو مولا کہ کھوٹا سکہ بھی کبھی کام آتا ہے یہ وہ کہہ رہا ہے جو ابھی اسلام کے اندر نہیں ہے مگر حسین کو جان گئے حسین کے اوقار حسین کی عظمت حسین کی بلند ہمتی حسین پاک کی جمع مردی حسین پاک کا عظم و استقلال حسین پاک کا جان دینا اور حق کے لیے سب کچھ لٹانا اگر یہ جان نہ ہو تو آپ ان مفقرین کو پڑھئے جن کا اسلام سے تعلق نہیں تھا ننسن منڈیلا کو پڑھئے کہتا ہے کہ رات تک خیال یہ تھا کہ صبح سارے کاغذات حوالے کر کے گورنمنٹ کے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں گے اب یہ جنگ اور نہیں لی جاتی کہ اے پہلو رات میں گزار رہا تھا کہ اچانک ذہن میں خیال آیا کہ تُو بھول گیا کہ تُو نے اس دنیا کے اس عظیم جو تھا اس عظیم عظم و استقلال والے شہزادے اس عظیم سپاہی کو بھول گیا جس کا نام حسین ابن علی ہے جس نے چھ مہا کے بچے سے لے کر اٹھارہ سال کے جوان کو لاکر میدانِ کربوبلا میں اس طرح قربان کیا ہے اور اپنے عظم و استقلال سے اس نے یزید کی فتح کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شکست میں تبدیل کر دیا ہے کہ بس یہ خیال آنا تھا میں نے قادلات پھار دیئے اور عظم با مسمم بن کے میں اپنے تکرانے والوں کے سامنے شیشہ پھلائی بیوار بن کر کھڑا ہوا یہاں تک کہ ایک دن وہ آیا کہ نیلسن منڈیلا فتح کا سہرہ بان کر جیل زباہ آپ اٹھائیے تاریخ پڑھیں حسین کے بارے میں ہمارے وہ خیر مسلم مفکرین جو کلمہ گو نہیں ہیں مگر عظمتِ حسین کو سمجھتے ہیں عظمتِ حسین کو جانتے ہیں افسوس صدہزارہ افسوس حسینیت کا دشمن آپ کو یہودیوں میں نہیں ملے گا آپ کو عیسائیوں میں نہیں ملے گا آپ کو کسی غیر مذہب میں نہیں ملے گا بدشتوں میں نہیں ملے گا ہاں حسین کے دشمن آپ کو مسلمانوں میں مل جائیں یہ صغیر حرام یہ کھٹڑا حرام یہ شروت حرام یہ حسین کا عالم حرام یہ حسین کا تازیہ حرام یہ فلان حرام یہ فلان حرام میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کہ جس کی عظمت و قربانی نے اسلام کے سر کو بلند کیا اگر اس کا روزہ بنا کر زیارت کرنی جائے تو اس میں برا کیا ہے جس کے قربانی نے اسلام کے عالم کو اونچا کیا اگر اس کے نام کا عالم لگا لیا جائے گھر پہ تو برا کیا ہے یہ عالم بتائے گا یہ کربلا والے ہیں یہ حسین والے ہیں یہ نبی کی عالم سے محبت کرنے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالات نعرے ہندری لبیک یا حسین لبیک یا حسین قرآن کی آیت شابزہ اِنَّا تَيْنَا قَلْ قَوْسَرْ اے حبیب ہم نے آپ کو قوصر دیا کب جب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تب اللہ رب العزت نے یہ آیت دیجی امام راضی کو پڑھئے تفسیر کبیر میں آٹھ شان نجول ہے جس میں سے ایک ہی بھی بیان کی اٹھائیے قرآن جا بجاہلِ بیعت کے پر سے اگر یہ گھر میں روزے سے ہوں اور فقیر آ جائے اور اپنے موہ کی نوالا اور روٹی اٹھا کر کے دے دیں تو قرآن میں آیت بن جائے وَيُدْعِمُونَتْتَعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ قرآن کی آیت ہے مجھے نہیں پتا دنیا میں کس نے کتنے کروڑ کب دیئے کیسے دیئے مگر یہ جانتا ہوں کروڑوں اربوں ڈالر ٹونیشن ہر سال پڑے پڑے اُدھیوپتی اور پڑے پڑے لَقْپتی کروڑپتی دیتے ہیں کہیں اخبار میں یا ٹی وی چینل پہ ایک دو دن نیوز چلتی ہے پھر سب پھول جاتے ہیں نیا ڈونر آتا ہے نئی بات ہوتی ہے نیا جو ہے اُدھیوپتی آتا ہے وہ نیا مثال قائم کرتا ہے اور خدا کی قسم فاطمہ زہرہ کے ہاتھوں کی پڑے ہوئی مقدس روٹیاں تین دن تک دروازے پہ آکے یتیم مسکین اور فقیر لے کے جاتے رہے تیسرے دن خدا نے آیت اتار دی کہ لو قیامت تک ان روٹیوں سے پڑا ڈونیشن پوری دنیا میں نہیں ہو سکتا جس کا ذکر خدا نے قرآن مقدس اور اسی سورہ دہر میں ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا سَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا یہ جو انہوں نے تین دن روزہ رکھ کے افطار کے وقت روٹی فقیر کو دے دی مسکین کو دے دیا یتیم کو دے دیا تو کیا ہوا جزا ہم بِمَا سَبَرُوا یہ جو سبر کیا ہے اس کی جزا کیا ہے جنت ہے اور جنت کے لباس ہیں اب تم ڈھونڈتے رہو جنت اور سودے کرتے رہو جنت کے رب نے تو جنت کا سودا اہلِ بیت کی روٹیوں کے بدلے کر دیا ہے یہاں روٹیاں فرشتے لے کے گئے وہاں جنت اہلِ بیت کی ہو سبحان اللہ وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کی آیتوں پر بڑا حسین تفسرہ کرنے کا عادی ہوں بس ایک آیت سن لیجئے جزا ہم بِمَا سَبَرُوا وہ جو سبر کر گئے اس کی جزا کیا ہے جنت اور جنت کے لباس رسول آئے فاطمہ زہرہ کو کشہ اہزادی تم نے روٹیاں دیں ہاں بابا فقیر کو ہاں بابا کہ جانتے ہو فقیر کون تھے اب میں آپ بھی سبحان اللہ سنوں گا دیکھتا ہوں کیسا سنتے ہیں ابھی نہیں جب بولوں گا تب جانتی ہو وہ کون تھے کہ بابا ایک دن کہہ رہا تھا میں فقیر ہوں دوسرے دن آیا تو کہہ رہا تھا میں یتیم ہوں تیسرے دن آیا تو کہہ رہا تھا میں قیدی ہوں رسول مسکرائے کا نہیں وہ فرشتے تھے جو یتیم قیدی اور اسیر بن کر تیرے دروازے پہ آکے روٹیاں لے کے جا رہے تھے یہی قرآن ہے حضرت ابراہیم کے گھر میں فرشتے آگئے ابراہیم بغیر مہمان کی کھانا نہیں کھاتے تھے فرشتے آگئے چلو آج بیٹھ جائیں دسترخان لگا سب کھانے ابراہیم کھانے لگے کہتے ہیں کہ مہمان نہیں کھا رہے کھاتے کیوں نہیں کہتے ہیں ہم فرشتے ہیں کھانا نہیں کھاتے ہمیں بھوک نہیں حاجت روٹی کی نہیں ہوتی میں کوئے فرشتوں آپ کو روٹی کی حاجت ہوتی نہیں در زہرہ سے مانگ کے کیوں لے جاتے ہو لے کے کیوں جاتے ہو وجہ کیا ہے شاید آواز یہی آئے اس در کی اسمت بتانا مقصود ہے اس در کا مقام بتانا مقصود ہے اس در کا فیضان بتانا مقصود ہے کل میں نے ایک بات شڑی کی اور آجوری رکھ دی تھی وہ آج یہی پوری کرتا ہوں سیدہ امی ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و بارکہ وسلم کی مبارک کنیز کہتی ہیں فاطمہ زہرہ تشریف لائیں بابا گھر میں تنہا ہوں اکیلی کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں بابا ایک خاتمہ دے دو جو میری ہیلپ کر لے ایک میج دے دو جو میری میرا ہاتھ بٹا لے رسول نے دائیں بائیں دیکھا کنیزیں آئیں تھی ابھی جم سے درہ و دین آتھ رسول نے کہا نہیں یہ تمام امت کی فلاح کے لئے میں کہوں یا رسول اللہ امت کی فلاح کے یہ سب کچھ دے رہے ہو امت آپ کے گھر والوں کو دیکھ کے سو سو گرام کی آنکھ نکال کے کہتی ہیں ان کو دیکھو اب ان کا ہاتھ بھی چھومنا پڑے گا اب ان کا بیر بھی چھومنا پڑے گا باپو ہوئے تو اپنی جگہ ہوں گے اپنے کو کیا لینا دینا ہے یہ وہ قربانیاں ہیں جن کے بدلے میں اہلِ بیت کا احترام کرایا اور آپ سادات کو نہ دیکھو کیونکہ ہلیے پہ تفسرات مت کرو فقط اتنا دیکھو ان رگوں میں رسول کا خون دوڑ رہا ہے کو کس نے کہا انچی ٹیپ لے کے آئیے وہ پیجامہ نہ پیئے پورتہ نہ پیئے داڑی نہ پیئے ماما نہ پیئے اللہ لے کہ یہ عیسیٰ ہوگا تو ہی کریں گے نا 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 آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے رگوں میں رسول کا خون ہے بات ختم ہو گئی ہم نے نسبت کو چھوم لیا وہ نسبت کو قبول کر لے میرا بھی بیڑا پار ہے میری نسلوں کا بھی بیڑا پار عزیزانِ ملتِ اسلامیہ غور کیجئے ام اے ایمن کہتی ہے رسول نے کہا نہیں یہ میری امت کے غریب و یتیموں کے لئے تمہیں کام کیا اگر رات کو تصویح پڑھ لیا تصویح فاطمیہ یاد ہے زور سے پہلے کیا پڑھیں گے تینتیس بار سبان اللہ سبان اللہ پھر تینتیس بار پھر چونتیس بار یہ ہے کرات کو پڑھ کے شونہ سارا درد دور ہو جائے گا تھکن دور ہو جائے گی سیدہ گھر آ گئی رسول اللہ کے ذہن پاک میں خیال آیا ام اے ایمن کو کہا ام اے ایمن گھر جا میری بیٹی کی تھوڑی سی آج مدد کر دے اس لئے کہ میری بیٹی دل بارداشتہ نہ ہو جائے ام اے ایمن کہتی ہے میں رسول کریم علیہ السلام اور تسلیم کے حکم سے سیدہ فاطمہ زہرہ کے دروازے پہ آئی دروازہ بند تھا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندر سے آواز نہیں آئی پھر کھٹ کھٹ آیا آواز نہیں آئی پھر کھٹ کھٹ آیا آواز نہیں آئی میں نے اندر چھانکے دیکھا کہ آخر وجہ کیا ہے تو میں کیا دیکھتی ہوں مسلح بچھا ہے زہرہ سجدے میں بہت دیرے سے گرہ مسلح بچھا ہے زہرہ سجدے میں ہیں سیدہ سجدے میں ہیں تاہ حسین کا جھولہ ہل رہا ہے حسن کا جھولہ ہل رہا ہے شکی خود میں خود چل رہی ہے خبرہ کے ام ایمن آئی یا رسول اللہ حضور نے کہا ام ایمن تو بتائے گی یا میں بتاؤں ام ایمن تم بتاؤگی میں بتاؤں کہ سرکارہ بتاؤں ام ایمن جب میری بیٹی رب کے سجدے میں جاتی ہے تو فرشتے آ کر اس کے پیٹوں کا جھولا بھی جھولاتے ہیں میرے زہرہ کی چکی بھی جھلا سبحان اللہ سبحان اللہ مجھ سے کیا مو عرض کی کہ فرشتوں نے کہا شاہزادی در پہ آیا ہے یہ منگتان نور کا نور دلتے نور زوجے نور امی نور 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 مطلق کی کنید اللہ رہ لہنا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو حیائنے نور تیرا سب حرام ہے نا زور سے تو بولو سبحان اللہ اور زور سے سبحان اللہ اور ہم نے کیا فرمایا جزا ہوں بھی ماں صبروں ان کی جزا جو انہوں نے صبر کیا تین دن تک بھوکے رہے ہم نے جنت اور اس کا لباس دے دیا اہلِ بہت کے حوالے کر دیا ایک بات ایک مثال لیتا ہوں سنیں گے آیا نہ بولو سنیں گے سنیں گے نا یا ہائیوے سے اندر آیا تو وہاں پر جو ہے وہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے بلوٹ خالی پڑا ہے اس پر بورڈ لگا ہوا ہے یہ بلوٹ بکا ہوا ہے یہ بلوٹ بکا ہوا ہے نیچے نمبر لکھا ہوا ہے مستقیم بابو راج کورس جائے ہوئے انہوں نے فوراں فون لگایا ہلو اسلام علیکم ملے کون مفتی صاحب ملے ہاں میں آپ کا نمبر وہاں دیکھا میں یہ مثال دے رہا ہوں کوئی صحیح نہ سمجھے یہ پلوٹ آپ کا ہے کہاں میرا ہے بکے گا کہاں کتے میں کبھیس لاکھ اچھا بیس لاکھ میں کہاں بیس لاکھ میں بک جائے گا کہا اچھا ٹھیک ہے میں ابھی ایک لاکھ روپے دے دوں گا اور صبح راج کورس ساتھ میں چلنا وہاں باقی پیمنٹ دے دیں گے اور اپنے کبھی بھی آکے پیپر بنا دیں گے زبان کی بات ہے زبان پکی ہے بات خطا کہاں ٹھیک ہے بیس لاکھ میں تاہیے ابھی صبح ہونے نہیں پائی گی کہ مہین باہ نے مجھے جیسے اب آپ کا نمبر لکھا ہے وہ بلوٹ آپ کا ہے مجھے ہاں باہا کبھلے وہ آٹھ نو سال پہلے آیا تھا تو لے لیا تھا کبھی چھنا ہے کہاں کتے میں کہاں تو بگ گیا گا کتنے میں کا بیس میں کہاں کوئی بات نہیں میں پچیس دیتا ہوں میں کتنا دیرے بول رہے ہیں آپ اور بڑھاؤں کیمت پچیس تھے میں پچیس دیتا ہوں میں اب میں کیا کہوں گا باپو معذرت کے ساتھ میں نے سودا کر لیا میرا ہو گیا اب آپ کو مستقیم باپو کا نمبر دیتا ہوں آپ ان سے بات کرو وہ بیچے تو لیلو بات کھری ہے نا پکی ہے کی نہیں ہے یا میں بے وکوف ہوں بے وکوف ہوں کی نہیں پانچ لاکھ تکھوڑا نقصان کر رہوں کہاں نہیں ہم مسلمان ہیں صاحبی ایمان ہیں زبان دے دی تو دے دی پانچ کیا پچاس لاکھ ہے کوئی مسئلہ نہیں باپو کو ہاں جڑے گا میں نہیں کچھ کر سکتا ہوں اس لئے کے زبان دے دی یہ لیجئے آپ نمبر میں بات کر لیجئے وہ اگر سودا کرے تو آپ کر لو میرا ہون سے ہو گیا تو جتنے مسلمان جنت کی لالش میں بھاگے جا رہے ہیں سر میں گٹھر اٹھائے ہوئے چادر تکھیا لیے ہوئے روزے نماز حج و زکا جنت ملے جنت ملے اور قرآن میں لکھائے جزا ہم بھی ماں سبر ہوں جو انہوں نے سبر کیا اس کے بدلے میں جنت بھی دے دی جنت کا نباز بھی دے دیا تو کیا آواز نہیں آئے گی عرصے جنت تم اس سے سودا کرنے والو حسنو حسین کو راضی کر لو الحسنو والحسینو سیدہ شباب احرین جنت جب حسین و حسن کی ہاتھ میں جنت ہے وہ جسے چاہیں گے وہ جنت میں چاہے گا وہ جسے نہیں چاہیں گے جنت میں نہیں نعرے دکھنے نعرے رسالہ نعرے حیدری حسین کا دامان حسین کا دامان وہ ہے جنت کے مالک ان کے نانا جبانا نے جنت کے سردار حسنو حسین اہلِ بیت جنت تقسیم کرنے والے قوسر تقسیم کرنے والے قلیل میں دوں گا مجھ سے مانگئے گا کہاں لکھا ہوا ہے میں بتاؤں گا اہلِ بیت قوسر پلائیں گے کی نہیں میں آپ کو بتاؤں گا اہلِ بیت قیامت کے دن کی شان والے ہوں گے بس آج اتنا سن لیجئے کہ جنت کا سودا تو اہلِ بیت کی روٹیوں پر ہو گیا اب جسے جنت چاہیے وہ آلِ محمد کی قدموں میں آ جائے وہ حسنو حسین کے قدموں میں آ جائے وہ فاطمہ زہرہ کے دامن میں آ جائے وہ آلِ مردزا کے دامن میں آ جائے وہ رسول اللہ کے مبارک پرچم کے سائے تلے آ جائے دنیا بھی اس کی ہو جائے گی اور آخرت بھی اس کی ہو جائے گی جنت بھی اس کی ہو جائے گی جنت کی نعمتیں بھی اس کی ہو جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ وہ تو نہایت سستہ سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کے عمول چکائیں ہاں دھمارا خالی یہ ہے اس کی اہلِ بیت ایسے ہی سیرنا ابو حریرہ نے محبت نہیں کی اہلِ بیت سے آپ اس کو کم قیمت سمجھتے ہیں یہ کم سمولوی آیا ارس میں آیا اہلِ بیت کی بات کی پنچاسیا میں آیا اہلِ بیت کی بات کی آج یہاں پر جو ہے کھاٹک واری میں آیا یہاں اہلِ بیت کی بات کر رہا ہے اس کے یوٹیوب پہ دیکھ لو اہلِ بیت کی بات کرتا ہے میں کیا بتاؤں آپ کو تم یہاں جنت کے پیچھے بھاگ رہی ہے میں جنت کا جس سے سودا ہو گیا اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں یہ تو اپنے اپنے قسمت کی بات ہے نا تم تلاش کرتے رہو جنت میں جنت والے کو تلاش کر یہی میرے لئے کافی ہے میں مصطفیٰ کریم کو تلاش کر لوں میں اہلِ بیت ادھار کو سلاش کر لوں میں رسول کے سچے صحابہ کی سچی پیرنی کر لوں یہی میرے لئے کافی ہے میں رسول کے شہزادوں کے در پہ آ کر کے چپینے نیاز چھکا لو میرے لئے لئے ہی کافی ہے میں غوث و خواجہ کے دربار میں آ کر کے مقدس ہاتھوں کو بان کر ان سے بھیگ اور ٹکرا معاملوں میرے لئے بس یہی کافی ہے دوائے دردیں اسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہیں سمانے میں یہی مشہور ہے دار و شفاوات اور سیدنا ابو حریرہ قصیر الروایہ ہیں بخاری مسلم قرمزی سے آئے زدہ اٹھائیے ہمیں کوئن سمجھائے گا سلیت کس کو کہتے ہیں عجیب عجیب نمونے ہیں دنیا میں میں اپنی بات نہیں کرنا لواب صدیق حسن خان بھو پانی دیو اہلِ حدیث کا علی میں دی اہلِ حدیث سکھاؤ کتاب نام اس کی حدیت المہدی حدیت المہدی میں کہتا اہلِ بیت کی محبت یہ نشان اور پہچان ہے اہلِ سنت زور سے اور زور سے آئینِ ایمان ہے جزوے ایمان ہے اہلِ بیت کی محبت تو آج ہم اہلِ بیت کی محبت کریں کوئی ہم پر انگلی اٹھائے تو سمجھ جانا کہ اس کا جنت کا سودا نہیں یہ کسی اور کا سودا ہے جنت کا سودا تو وہی ہے کہ آلِ رسول کی قدموں کے پیچھے پیچھے چاہیں علم دھوکہ دے سکتا دیا سب سے پہلے علمی دھوکہ دیا ابھی اس سے پوچھئے تھا کوئی آئیم اس کے لیے سا ایسے بڑا ستخت تھا اس پہ بیٹھتا تھا ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی اور فرشتوں کو لائن ملت تلو خڑے ہو جاؤ تم رکو کرو تم سجدے کرو تم قیام کرو تم تصویر کرو مولمو الملائکہ فرشتوں کا بھی استعظ کہلاتا پہلے آسمان سے ساتھ میں تک چند نکھ تک وداو کینی کیس پارٹ کیا بولتے ہیں گیٹ پاس اس کو اٹری تھی کئی کیس پارٹ گیٹ پاس کی ضرورت نہیں تھی آتا جاتا تھا کھانا عالم کیا ہوا آدم کا عدب نہیں کر سکا فتا چلا علم سے بڑا عدب ہے عدب عدب نہیں کر سکا علم نے دھوکہ دے دیا بلہ ہم باورا علم نے دھوکہ دے دیا من اسرائیل کے بہت سے علماء دکھاؤں جن کے علم نے دھوکہ دیا علم دھوکہ دے سکتا ہے ختم ہو جائے جو کچھ سینے میں تا نکل گیا ذہن کام نہیں کر رہا دماغ کام نہیں کر رہا آپ کیا ہے اب پھر ہی فتوہ پوچھیں گے مرتی صاحب سے ان کی خدادت خراب ہے وہ کیا بتائیں گے ان کو بتائیں گے اب دماغ کام نہیں کر رہا ہے بس حیادت رسول کے خون کی نسبت دماغ کام کر رہا ہے تب بھی ہے دماغ نہیں کام کر رہا تب بھی ہے زور سے بولو نا اور زور سے سبحان اللہ ارتی صاحب مجھے فتوہ پوچھنا میں بیمار ہوں کل آؤ میں دوا خانے میں اوپر سو آؤ بیمار ہیں تو فتوہ رک گیا ہے سیادت رکتی نہیں بیٹ پہ ہے تو بھی سیادت بخار میں ہے تو بھی سیادت سبحان اللہ سبحان اللہ کل ہی بتایا تھا ایک یہ اس علاقے میں ایک بچہ ایک بچہ کورا پانچ سال کا لے جاؤ پچیس سال میں واپس لے آؤ مدرسے سے ایک ہزار دس علماء مل کر کے دس علم دین اس کو پکا عالم محقیس اور مفقیر اور مقرر بنا کے بھیج دیں گے اور ایک بچہ پانچ سال کا لے جاؤ اور سو سال کے بعد لے آؤ ایک ہزار علماء اولیاء قطب زمانہ مل کر اسے سیادتی بنا سکتے اس لیے کہ سید مینوفیچرنگ نہیں ہوتا ہے سید ہوتا ہے جسے اللہ نے حدود کی نصب یہ ازار سیادت ہے اسے کم نصب یہ جہاں ہوگی وہاں کرامت دکھائے گی تو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ حدیث ہے حدیث سندے سید کہتے ہیں کہ ایک خاتون کا ویسال ہوا اس نے یہ وسیعت کی خرق تو نہیں گیا جو تھک گیا وہ ہاتھ اٹھا ہے نہیں تھک گیا سبانہ اللہ تو دہلو اور زور سے پیچھے والے جو پیچھے شرلنکا بیٹے وہ بھی گولے ہیں زور سے تو آپ کی آواز ان کی آواز پر غالی باج ہے زور سے تو انہوں ہاتھ اٹھا کے نارے حیدری نارے حیدری مرشال اللہ آپ کی آوازوں کو سلامت رکھیں جو ہاتھ نارے ہے کے لئے پر وردکاری عظم ہاتھوں کو ہمیشہ بزند رکھتا ہے موچوں کی حمایت میں اٹھیں گے تو موچے ہو جائیں گے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی رسول کے مقدس صحابی عزیز صحابی قصیر الروایت صحابی سب سے زیادہ روایت سے آئے سبتہ میں جن سے آئی کہتے ایک عورت نے کہا موت کے وقت میری جنازہ امام حسن پڑھنے امام حسن مجھتبا علاجدہ ہی والے ہی صلاة و تسلیم جنازہ پڑھانے کے لئے تشریف لے گئے جنازہ پڑھایا پڑھا کے واپس آنے لگے لوگ ایسا راستہ دیتے جا رہے تھے وہ بیچ میں سے نکلتے چلے جا رہے تھے کہ اتنے میں دیکھا کہ ایک پوڑا شد چادر اڑے ہوئے دوڑ کے آیا اور اپنی چادر سے امام حسن کے جھوٹے صاف کرنے لگا دھول لگی تھی دھول مٹی وہ صاف کرنے لگا امام حسن نے جھوٹہ پیچھے کیا بازو کو پکڑا کون یہ کیا کر رہے ہیں آپ کہ جب ایسے اٹھا کے اٹھایا تو نظر سے نظر ملی کابو حریرہ آپ اے میرے نانا کے مقدس صحابی آپ اے کسیر الروایہ صحابی آپ اے محدسے وقت آپ یہ کیا کر رہے ہیں پلٹ کر سیدنا ابو حریرہ نے ناصبیت کی چہرے پہ تماشا لگایا ہے سنیے گا گوھر سے ناصبیت کی چہرے پہ وہ تماشا جنا قیامت تک ناصبیت اس کو برداشت نہیں کر پائے گی سیدنا ابو حریرہ پلٹ کر امام حسن کو جواب دیتے ہیں یہ بھی یاد لگیے ابو حریرہ بھوڑے ہیں امام حسن ابھی ایک دم نوجوان ہے ایک دم نوجوان سال کا فرق ہے سیدنا ابو حریرہ کے جملے سنو کہ اے شہزاد ہے رسول اگر آپ کے چھوٹوں کی قیمت ان عرب والوں کو پتا چل جائے تو یہ چھوٹے زمین پہ نہ رکھنے پائیں بلکہ ان چھوٹوں کو کوئی اپنے سر کا تاج بنائے کوئی گلے کا ہار بنائے سبحان اللہ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شدہ جن کے چھوٹوں پہ کئی تاج پڑے رہے سبحان اللہ مگر یہ بات امام حسن کو اچھی لگی یہ آدم تمام موجود تابعین اور صحابہ کو اچھی لگی ایک بدوقت اور کمینہ تھا جس کو اچھی لگی تخریر پر یہ ختم ہو گئی آیت مہدد پڑھی تو تھی مگر میں پھر روز روز اس پر بیان کروں گا تو آپ کو کہ وہاں کو تو ایک ہی کام ہے ایک ہی کام نہیں یہ واجب ہے جو بتانا ضروری ہے جی نماز فجر فجر کے وقت واجب ہے زہر زہر کے وقت عصر کے وقت مغرب مغرب کے وقت عشاء عشاء کے وقت روز رمضان میں فرض ہے حج مال آنے کے بعد ماہ حج میں فرض ہے زکاة مال آنے کے بعد حولانے حول گزرنے کے بعد فرض ہے ہر ایک وقت کے ساتھ حدود میں فرض ہے اہل بیعت کی محبت اٹھتے بیٹھتے فرض ہے ہر حرسانس پہ فرض ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یہی اس کے اہمیت ہی نہیں سمجھ سکے لوگ کہ اہل بیعت کون ہے اہمیت دیکھنی ہے نبی کی انسجدہ دے نبی کی نماز دے نماز میں ہے تو حسین سماؤں اور ایک بات تو رسول اللہ منبر پہ بیٹھے ہوئے با خطبہ دے رہے ہیں on duty ہیں سب کا ڈھیوٹی پہ ہیں امام صاحب کی بلا کر رہے ہیں ہے نا لیکن ممبر پر خطبہ دے رہے ہوں جمعہ کا ایک دم ایک دم خطبہ چل رہا ہوتا ہے اتنے میں حضرت کا پوتا داخل ہوا مسجد میں وہ نہیں ہے لگ بات ہے ایسے داخل ہوا اور جیسے ہی داخل ہوا حضرت نے خطبہ چھوڑا تیچے اتر گئے سارا گاؤں کھڑا ہو گیا محوانا صاحب کو ریٹائر کرو پوترہ پوتری کو لے کے بیٹھے ہو گئے مسجد میں یہ کام ہے بولو گا کی نہیں بولو آن ڈیوٹی نہیں چلے گا یہ سب ساری محبت حرمے چار دیواری میں بازار میں مسجد میں نہیں آپ آن ڈیوٹی ہیں یا رسول اللہ منصب نبوت پر فائز ہیں آپ اپنی امت تک دین پہنچا رہے ہیں اچانک آپ نے ممبر کیوں چھوڑا آن ڈیوٹی ہو کر آپ ممبر سے حسین لڑا کھڑائے تو کیوں اترے تو رسول مسکرہ کے یہی کہیں گے جتنا ضروری مجھے تم تک دین پہنچانا ہے اتنا ہی ضروری حسین بتانا ہے اتنا ہی ضروری ہے بتانا اور پھر رسول لے کے اوپر آئے ممبر پہ بیٹھے مناتیوں چاہیے تھا سرکار نے جہاں سے خطبہ چھوڑا تھا وہیں سے کنٹینیو کرتے یا پھر سے شروع کرتے نہیں وہیں سے حضور نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے اب سرکار بتانے لگے حسین کو دیکھ لو حسین کو پہچان لو یہ میرا حسین ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں تم اس سے محبت کرو جو اس سے محبت کرے گا خدا اس سے محبت کرے گا یعنی فرس پہ جلال کھڑا کے گر رہا تھا اس کی محبت عرش والے کی محبت کی دلیل بن رہی ہے حضور نے حسین سمجھنا ہے تو رسول سے سمجھیں ہم لوگ کیا بتائیں گے آپ کو حسین کیا ہے ہم کیا بتا سکیں گے حسین کہتے کس کو ہیں جوہری ہیرہ پر کرتا ہے کہ کون سا ہیرہ ہے ہمیں کیا بتا ہمیں تو ہر چمک کی چیز ہیرہ لگتی ہے مولانا روم رحمت اللہ ابھی بتایا ہے نا مولانا روم وہ جو شمس تبریز کی پیچھے پیچھے چلتے تھے اور پھر کہت کیا کر فرما رہے تھے ایک دن کھڑے ہو کر کے میمبر پہ مولوی ہرگز نشد مولانا روم تا غلام شمس تبریزی نشد تا غلام شمس تبریزی نشد گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت تک مولوی جلال الدین مولانا نہیں ہوا جب تک کہ رسول کے دھر والے کا مرید نہیں ہو گیا تا غلام شمس تبریزی نشد شمس تبریزی کہ شہزادے نصیر الدین نصیر الدین کے شہزادے شہاب الدین شہاب الدین کے شہزادے محمود صدر الدین اور ان کا شہزادہ پیر حسن قبیر الدین سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالات نعرے حیدری پیر سمس تبریزی باغنبا قدامان نعرے تکبیر ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شہزاد جن کے چوتوں پہ کئی تحاج سور سے تو کہے دو میں ایک کو بتاؤں گا تقریر کی نہیں جاتی تقریر سنی جاتی آپ جتنا سن لیں اتنا سنا دوں اگر ہنگامے میں سنیں گے تو تقریر بہت زیادہ ہو جائے مگر آپ کے مسکراتے چہرے بتا رہے ہیں آپ کو ذکر اہلِ بیت اچھا لگا تو مجھے سبحان اللہ نہ کہو گھر میں جا کے ماںوں کی قدم چم لینا جن کی ماں ہیں نیک ہوتی انہیں اہلِ بیت کا ذکر اچھا لگتا ہے زور سے مگر ایک کمینے کو اے بات اچھی نہیں لگی کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن کا جوتہ صاف کیا میں کام بات دور گیا میں ٹاپک سے نہیں بھٹک رہا ہوں یہ ہی لوگوں کو آسد ہے یہ ٹاپک سے ہٹ نہیں رہا تو میں ہٹنا بھی نہیں چاہتا تم لاک سر مار لو یہ در تھوڑی چھوڑا جاتا ہے یہ در بڑی قسپت والوں کو ملتا ہے جس کا نہیں در وہ بھٹکے در بہ در ہمارا علی ہے در علی ہے در جس کا نہیں در وہ بھٹکے در بہ در ہمارا علی علی ہے در علی ہے در تو پڑے رہوئے اس پہ یہی پڑے رہنے سے کام ہوگا ہے نا تمہیں ہاتھ زور سے بھو اور زور سے بھو پچھے والے بھی بھو سبحان اللہ آپ کے مسکرہ کے چہرے اللہ سلامت رکھے آپ سب آپ کے پیروں کا سایہ سلامت رہے آپ کے ہے نا بس بس تھوڑی دیر بس زحمت تمام کر دوں میں آپ کی بس ختم کر دوں ایک کمینے کو یہ ذکر اچھا نہیں لگا سہیدنا ابو حریرہ اکنے سے بازار لوگوں گا ہے امام حسین تشریف لائے تو ابو حریرہ جو بھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے دونوں بھٹنوں کے بل امام حسین چھوٹے تھے نا تو گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اٹھایا نہیں خود نیچے آیا خود نیچے آیا کشہزادے کمیز اوپر کرو اٹھائیے جببہ اٹھائیے جببہ کیوں کب میں نے دیکھا آپ کے نانہ ایک بار آپ کی ناکھ پہ چوم رہے تھے ابو حریرہ وہی چوم کے سنت ادا کرنا چاہتا اللہ کیا محبت تھی صحابہ کی رسول کی حیاتی رسول اللہ کی حیاتی مگر جب آخری وقت آئے نا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروان ابن حکم ملنے آیا لہین ابن لہین کمین ابن کمین خبیص ابن خبیص تاریخ اسلام کا کورنروں میں سب سے بتر نام ہے مروان ابن حکم یزید سے بھی بتر جی یہ ظالم حسن و حسین کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو گالیاں دیتا تھا سرکار قدو کو پسند کر دیں اور کوئی قدو کو برا کہہ دیں ہمارے فقہ کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں اور یہ حسنین قریبین کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو گالیاں دیتا تھا اور امام حسن سر جھکا کے خاموش کر دیں بڑے قریبوں کے بیٹے تھے مسجد نبوی میں خطیب تھا خطبہ دیتا تھا جمعہ کا خطبہ اثر تک پڑتا تھا لمبا کرتا تھا خطبہ اور اس میں کیا کرتا تھا لانتیں دیشتا تھا مولا علی پر اہلِ بیت پہ رسول کے گھر والوں پر امام حسن نانا کے جا کے روزے پہ بیٹھتے خاموشی کے ساتھ ظالم و جعبد کہ جب ہم سیدنا ابو حریرہ کا وقت کے وصال آیا تو یہ قریب آیا اور آکے ایک بات کہتا ابو حریرہ تمہاری ہر بات اچھی ہے ابو حریرہ تمہاری ہر بات اچھی ہے بس ایک بات ہمیں پسند نہیں ہے ابو حریرہ نے کہا کیا بات کہوئی کہ تم حسن حسین سے محبت کرتے بس یہی پہ آکے روک تخریر میں کہتا ہوں روک دو اس کے آگے اتنا پڑے تو بھی آج کے لئے کافی ہے کیا کہتا تھا ابو حریرہ تمہارا کلمہ روزہ نماز حج زکاة تبلیغ لوگوں سے گفتگو لوگوں سے کردار اخلاق سب اچھا رہا تھا بس ایک چیز تمہاری اچھی نہیں ہے کہا کیا کہا تم حسن حسین سے محبت کرتے ہیں ان کا عدد کرتے ہیں بس قیامت تک کمینوں کی نشانی بن گئی ہے پکہ نمازی ہو اور حسین کا نام آئے چڑھ جائے تو سمجھ جاؤ یہ کمینہ وقت کا مروان ہے یہ میں نشان بتا کے جا رہا ہوں گا اسی پر پرکھئے پکہ روزہ دار حاجی ہو علی کا ذکر آئے برا لگنے لگے سمجھ جاؤ یہ وقت کا مروان ہے یہ کمینہ بات علم ہو فضل ہو کمال ہو بات خاتل جنت کی آئے تو ان کو خطا پہ کہے تو سمجھ جاؤ وقت کا مروان ہے یہ میار اپنے اندر باندھے رکھو جس کو ٹیسٹ کرنا ہو اہلِ بیعت کے ذریعے سے جا چھو ابو حریرہ بیماری کے ہر میں اٹھ کے بیٹھ گئے سن میں حسنہ حسین سے کیوں نہ محبت کروں کہ ایک روز مسجد نووی میں تھے اور حسنین کریمین توڑتے ہوئے آئے پیر ان کے جبے میں بھسا کرتے میں لڑکھڑائے نبی نیچے اترے دونوں کو گود میں لیا ممبر پہ آئے اور فرمایا من احب بنی جس نے مجھ سے محبت کی وحب حضیدے اور ان دونوں سے محبت کی وحب ابوہما وامہما اور ان کے باپ اور ان کی ماں سے محبت کی کانا معیہ فی درجتی تو وہ جنت میں میرے ساتھ میرے درجت ہوگا میں کیوں نہ محبت کروں رسول محبت کرتے تھے اس کے لئے حسین کا رونا رسول کو پسند نہیں تھا حسین کے آنکھوں میں آسو آ جائیں میرے آنکھوں کو پسند نہیں تھا روایت میں ہے کہ ایک رات سرور دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ سیدہ فاطمہ زہرہ کے دروازے سے گزر رہے کہ اندر سے امام حسین کے رونے کی آباس آئیں رسول اللہ کا طریقہ یہ ہے اور ہر مسلمان کو ہونا چاہیے جس کے دروازے پہ جاؤ دروازہ کھٹ کھٹا کے بغل میں کھڑے رہو دور بیل اس لئے بغل میں لگ لیں ایسا نہ ہو دروازہ کھولے آپ کی نکاح اس کے گھر میں پڑ جائے یا مسلمانوں کا طریقہ نہیں رسول کا طریقہ ہے اپنے گھر میں بھی جائیں کہ دروازہ کھٹ کھٹا کے جائیں متنبہ کر کے جائیں آج جیسے ہی حسین کے رونے کی آواز آئی حضور نے وہ طریقہ چھوڑا فوراں دروازہ کھول کے گھر میں داخل ہو گئے فاطمہ حسین کیوں رو رہے ہیں ان کو ادھر لاؤ لائے گیا سینے سے لگایا کہ فاطمہ فاطمہ خبردار حسین رونے نہ پائے حسین کا رونہ مجھے تکلیف دیتا ہے پھر وہ دن تھا سیدہ فاطمہ زہرہ کا آخری دن تھا کبھی حسین کو رونے نہیں دیا انہیں ایک روایت میں ہے کہ ایک دروازے سے سرکار گزر رہے تھے اندر سے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی حسین کو آواز دو آواز دی گئی دروازہ کھٹ کھٹایا گیا اندر سے صحابی رسول باہر آئے یا رسول اللہ آپ کہاں اندر کون رو رہا ہے کا سرکار میرا بیٹا رو رہا کا خبردار اپنے بیٹے کی آنکھوں میں آنسوں بتا نہیں دیا کبھی اس کو رولانا مر کہاں رسول اللہ بجے بجے تو بتائیں میں بیٹے کو کیوں نہ رونے دوں کہ اس لیے کہ اس کی آواز حسین کے آواز کے ساتھ ملتی ہے اس کا رونا مجھے حسین کے رونے کی یاد دلا دے مجھے تکلیف دیتا ہے کس قدر چاہا ہے البدایہ والنہائیہ میں ایک رات سیدہ فاطمہ زہرہ کی دروازے پہ آئے دروازہ کھٹ کھٹایا زہرہ یا آپ کی دروازہ کھولیا بابا آپ کہ بیٹی مجھے اجازت دے میں آج کی رات تیرے گھر میں سو جاؤں فاطمہ اجازت دو میں آپ کے گھر میں سو جاؤں کفا بابا آپ کا گھر ہے تشریف لائیے سرکار آئے کہ اس طرح سے حضور لیٹے داہنے پہلوں پہ حسن کو لٹائے ہوئے تھے باہنے پہلوں پہ حسین کو لٹائے ہوئے تھے اور اپنی چادر میں سمیرک کے رکھا ہوا تھا کہ آجی رات کو جب شہزادوں کو بھوک لگی تو رونے لگے میں اٹھنے لگی کہ دودھ تیار کروں رسول نے کہا زہرہ سو جاؤ شہزادوں کے لیے خود میں محمد میں خود اپنے ہاتھوں سے دودھ تیار کروں گا صحیح فاطمہ زہرہ کہتی ہے آجی رات کو میرے بابا نے دودھ تیار کر کے شہزادوں کو پلایا انہیں نید آئی تب جا کے میرے بابا سمیر محبت حسین سے اس قدر کی ایک لمحہ کا پیاس ایک لمحے کی سرکار برداشتی کرتی اور جب دس محرم کا دین آئے نا عزیز آنے محترم تو سیدہ امی سلمہ کہتی ہیں اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وہ مکہ میں ہیں یہ مدینے میں دونوں علاقے لگ جگہ دونوں اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا رسول اس حالت میں آئے کہ بال بکھرے ہوئے تاری پہ دھول لگی ہوئی ہے کپڑے پہ کرد لگی ہوئی ہے اور ہاتھوں میں ایک پیالہ ہے میں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہاتھوں میں کیا ہے حضور کی آنکھوں سے آنس ہو جاتے تھے کہتے تھے صبح سے میرا شہزادہ حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچے قربان کر رہا ہے آوانو انسار قربان ہو رہے ہیں تیر لگ لگ کے میرے شہزادوں کو زخمی کر رہے ہیں اے امی سلمہ میں اس پیالے میں حسین کا خون جمع کر رہا تھا آج صبح سے میں میدانے کربولا دوں سینے پہ ہاتھ رکھے مسلمانوں بتائیے گا جن کا رونا رسول کو برداشت نہیں تھا ان کا خون ہاتھوں میں سرکار میں کیسے لیا ہو آج ہمیں لوگ بتاتے ہیں نا شریعت اسلام غمِ حسین کا نام نا 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 تجھے پتہ ہی نہیں جس کو غمِ حسین نہیں اس کو اس غم نہ ہونے کا غم کرنا چاہے غمِ حسین میں آنسو بہنا سعادت مندی ہے مسند احمد ابن حمل کی حدیث پاک ہے میرے آقا حسین فرماتے ہیں جو ہمارے غم میں ایک قطرہ آنسو بہائے گا قیامت کے دن ہم اسے شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں مگر یہ آنسو کب آئے جب حسین کو اپنا سمجھے تب نہ جب حسین سے کوئی رشتہ ہو تب کوئی رشتہ ہی نہیں رکھا کوئی تعلق ہی نہیں رکھا کوئی تڑپ ہی نہیں رکھی جس کے سارا خنبہ وہ مقدس پھول مجھے جہاتا ہوا چمن فاطمہ زہرہ کا میدان کربلا کی سوکھی ہوئی ریت پر سب تسب قربان کا قاسم ابن حسن عبداللہ ابن حسن علی اکبر علی اسکر عباس جیسا بھائی عونو محمد جیسے پیارے بھانجے چمچماتے ہوئے چہرے جب خون اور مٹی میں لدفت ہوئے ہوں گے تو بتاؤ کیا گزری ہو جب جب جھوان دیکھے گا لاشا حسین لے کے آئے ہوں گے تو کیا گزرا ہو دین اتنی آسانی سے مل گیا نیاز کی دیگوں پہ دین آیا ہے کہ اہلِ بہت کی لارشوں پہ چل کے آیا غور کرنا یہ عزاز اللہ نے دیا ہے اگر اہلِ بہت سے محبت واجب کی ہے پیچھے قربانی بھی اکنی لیے اور ایک قربانی آنے ہیں سیکڑوں سادات کے چھوٹے چھوٹے بچے سیدانیوں کے ہاتھوں سے کھینچے جاتے اور نیزوں پہ ان کو اٹھا دیا جاتے تاریخ آپ نے پڑھی نہیں اور نہ کبھی کسی نے سنائی امامِ سین الابدین کے چھوٹے صاحبزاتیں زید ابنِ شہید جب آپ کو تیر لگا شہید ہو گئے آپ تو لوگوں نے کہا کہ دفن کر دو اور اوپر سے پانی بہا دو تاکہ پتہ نہ چلے کہ جسم کہاں ہے لاش کہاں ہے اس لئے کہ لوگ بے حرمت ہی نہ کر دیں وہی ہوا لاش تفن کیا اوپر سے پانی کا جاری کر دیا پہل حکومت میں پتہ لگایا قبر کھو دی قبر سے زید شہید زین الابدین کے بیٹے لاش نکالی سرجدہ کیا جسمیتہر کو چار سال چار مائنہ چار دن تک بغداد کے چوراہے پہ لڑکا کے رکھا کسی نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ اسی اسی لکڑی کے نیچے بیٹھے ہوئے اور آنکھوں سے آنس ہو جا رہی ہے روح زرکار کہتے ہیں میرے بیٹوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو دشمنی ان سے ہے جو زیرے کیسا رہتی ہے تیرے دستار کے تیرے نالین کے ایک نقش پہ مرنے والے تیری دستار کے وارث سے خفا رہتی ہے اور عزیزہ نے محترم اتنے پر جی نہیں بھرا کپڑے بو سیدھا ہو گئے چار سال چار مہینہ چاہتے ہیں کپڑے بو سیدھا ہو گئے بھٹک گر گئے جسم سے جسم برہنہ ہوا مکڑی نے آ کے جسم پہ جالا بنایا اور پھر بادشاہ وقت نے گورنر نے کہا لاش کو اتار کے اس کو جلا دو پھر لاش چار سال چار مہینہ چار دن کے بعد جلا دی گئی اور راہ کو دریائے دجلہ میں بکھیر دیا تھا ہمارے خلاف جو جائے گا ہم اس کا یہ ہشن کرے خوصے پاک کے دیوانوں خوصے پاک کے دادا عبداللہ محض میں نے کیوں ان کا ذکر کیا تھا اسی لیے کیا تھا مجھے اس نقطے پہ آنا تھا سیدنا عبداللہ محض کو کہتے تھے لوگ وقت کا گورنر کہتا تھا یہ مخبری کرتے ہیں ہمارے خلاف خبریں دیتے ہیں گریفتار کر کے لائے گھر میں بند کیا پورے گھر کو مٹی سے پیک کر دیا پورے گھر میں کھڑکی دروازے سب سے مٹی لگا کے ایک دم پیک کر دیا دم گھٹ کے عبداللہ محض پہلا حسنی حسین شہزادہ تھا دم گھٹ کے شہید ہو اہلِ بیت کے شہزادوں کو دیوار میں چنوایا گیا آخری ان کے رکھی جا رہی تھی کوئی گزر رہا تھا مسافر کہاں جا رہا ہے کہ ہم مدینہ جا رہا ہوں کہ جا کے نانا کو سلام کہنا کہنا آپ کی عمت نے بہت درد دیا ہے یہ قربانی آئے عزیزانِ محترم جس کی ابتداء کربلا ہے حسین آج تیار ہو کے میدانِ کربلا میں جا رہے ہیں اجازتیں لے رہے ہیں بہن اجازت دو چار سال کی شہزادی ہے برعوایت دیگر سات سال کی بیٹی ہے چھوٹی سی بچی ہے یہ بیٹی جب سے دنیا میں آئی ہے حسین بہت پیار کرتے ہیں کیوں اس کا چہرہ فاطمہ زہرہ آپ کی والدہ کے چہرے سے ملتا جلتا تھا جب سوتے تھے سینے پہ سلاتے تھے اور آپ جب جدہ ہونے لگے تو یہ کہہ کہ جدہ ہو رہے ہیں شہزادی رات کو بابا کے سینے پہ سونے کی ضد نہ کرنا جہاں خوپیاں سلا دے وہاں جا کے سو جانا کانوں کو بوسا دیا کان کو چونوا کان بابا کان چون رہے ہیں اب تک تو ماتھا اور خوپسار چونتے تھے کانوں کو چوننے کی وجہ کیا ہے کچھ نہیں بیٹی سبر کرنا اور ابھی حسین پاک کی شہادت ہوئی اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے ظالم جو ہے خیموں کی طرف آئے ہیں خیموں میں آگ لگائی بھدر مچی ہے چادریں چھینی جا رہی ہیں مال و منال چھینہ جا رہا ہے اور تمام نوٹ مات مچی ہے شہزادی کے کانوں میں چھوٹے چھوٹے گوندے ہیں ہاتھ رکھ کر ایک کونے میں کھڑی ہیں شمر کی نظر پڑی دوڑا ہوا آیا کہ ہاتھ ہٹاؤ سیدہ نے ہاتھ نہیں ہٹایا عمر ہے چار یا سات سال ہاتھ نہیں ہٹایا کہ جب زد کی ہاتھ ہٹاؤ نہیں ہٹایا تو ہاتھ میں دل رہا تھا چابک زور سے پشت پہ مارا کہ جیسے ہی مارا ہاتھ ہٹا دیا دیکھا چھوٹے چھوٹے سونے کے دو گوندے تھے اتارے جا سکتے تھے مگر اتارے نہیں بھوندے پکڑ کے زور سے کھیچا دونوں کان کی لو پھڑ گئی سیدہ سکینہ کربلا کے ریکزار کی طرف دیکھ کے کہتی تھی بابا میں سمجھ گئی آپ میرے کانوں کو کیوں چون رہے تھے عزیزان محترم وہ شام کیسے گزری کوئی دنیا کا آدمی نہیں بتا سکتا صرف پھر اہلِ بیتی شہزادیوں سے پوچھو سیدہ زینب سے پوچھو وہ جن کے سر سے کبھی چادر نہیں ہٹی تھی آج چادریں چھینی گئیں خیمے میں آگ لگا دی گئی کوئی خیمہ نہیں ایک خیمہ آدھا جلا ہوا ہے آدھے خیمے میں پورے کمبے کو سمیٹ کر سیدہ زینب بیٹھی ہوئی ہے کوئی ساتھ نہیں ہے ایک بیمار سیدے سجاد زینو لابدین ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھر میں خواتین ہیں سیدہ زینب رات کو ہاتھ میں لکڑی کی چوب لے کے کھڑی کا خبردار کوئی قریب نہ آئے میں علی کی بیٹی ہوں آج رات عباس بھی میں ہوں علی اکبر بھی میں ہوں حسین بھی میں ہوں علی بھی میں ہوں اس لوٹے ہوئے قافلے کی حفاظت بھی میں نے کھڑا تاریخ بہت پھیلی ہوئی ہے عزیزان محترم کہتے ہیں جب لوٹ پارٹ کم ہوئی نا وہ لوٹ کے اپنے طرف لوٹے تو سیدہ زینب نے بچوں کو شمار کیا سارے مل گئے سیدہ سکینہ نے مل گئے تلاش کرتے ہوئے میدانِ کربلا میں سنناٹا سکینہ شہزادی اے حسین کی امانت کہاں ہو کہتے کونے سے ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی اس طرف بڑی تو کیا دیکھا شہزادی سکینہ ایک لاشے سے لپٹی ہوئی ہے جس کا سر نہیں ہے صرف جسم ہے اور لاشے سے لپٹ کر رو رو کے اپنے تمام مسائب کا بیان کر رہی ہیں اپنے اوپر گزرنے والے ظلم کا بیان کر رہی ہیں سیدہ نے پٹ کر کر کے جناب سکینہ کو اٹھایا شہزادی کیسے پتا چلا یہ بابا کا جسم ہے کہا جب کانوں سے بالیاں کھیچی گئی میں یا ابتاہ کہ کے یہاں سے گزری تو اس لاشے میں حرکت آئی سکینہ آخری بہار بابا کے سینے پر سر رکھ لو جناب زینب نے سینے سے لگایا شہزادی چلو بے سبری کا مظاہرہ نہیں کرتے ہم اہلِ بیت ہیں ہم سبر کرنے والے ہیں رات کا سنناٹہ ہے تائیں بائیں کوئی نہیں کوئی مرد نہیں ہے گھر میں جس گھر میں کوئی آدمی نہیں ہوتا نا خاتون اکیلیوں چھوٹے بچوں ان سے پوچھو دروازہ لگا لینا لوگ کر لینا کری لگا لینا تالہ لگا لینا کھڑکی بند کر لینا کوئی آئے تو پہلے فون کرنا پہلے لائٹ چلا لینا تب دروازہ کھولنا آواز دینا آواز آئے تو یہی کہہ کے نکلتے ہونا گھر سے باہر یہاں نہ گھر ہے بے علاجت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے قدر والے جانتے ہیں عزو شان ہے ہی لے بہت عزیزان محترم کہتے ہیں آدھی رات کو ہر کے بیوی پہانی کا مشکیزہ اور پیالہ لے کے آئے سیدہ زینب کے سامنے آگے کہا بی بی یہ قبول کی کہا نہیں پانی کی خواہش نہیں رہی اب باز گئے پانی لے کے نہیں آئے حسین جیسا بھائی علی اکبر جیسا شہزادہ جو ہمشبیہ رسول ہے غم اس بات کا نہیں ہے نوجوان مارا گیا غم اس بات کا ہے یہ وہ اکبر جیسا شہزادہ ہے جو رسول کریم کی طرح دکھتا ہے کئیسی امت ہے جو اس پر تیر چلا رہی ہے کہ جس کے گھر کے جوان مارے جائیں پانی کی طلب نہیں ہوتی لے جاؤ تیرا شکریہ کہا نہیں بی بی بچوں کے لئے لائی ہوں قبول کر لو میرے شوہر نے آپ کے لئے قربانی دیا میں آپ کی خاتمہ ہوں جب یاد آیا بچوں کے لئے سیدہ سکینہ گود میں تھی نیر لگی تھی بھی آدھی کچھی نین تھی کہا تھا اٹھایا شہزادی اٹھو پانی پیو کہا جیسے لفظ پانی آیا نا کانوں میں گیا آنکھ کھول کے شہزادی کا ایک جملہ تھا میرے چچا پانی دے آگئے کیا ابباس لوٹ آئے پانی لے کر کہا نہیں ابباس نہیں آئے پانی آگئے پانی لو یہ لے کر کے پیالے میں پانی بھر کے سکینہ کی طرف بڑھایا اور کریم ہیں کریم کریم کی بیٹی ہیں کہتی پھوپی آپ نے پیا آپ نے پیا کہ شہزادی جو سب سے چھوٹا ہے پہلے وہ پیے گا بس اتنا سننا تھا جناب سکینہ نے پیالا لیا میدان کربلا کی طرف دھوڑی شہزادی کہاں جا رہی ہو کہ آپ نے کہا نا جو سب سے چھوٹا وہ پہلے وہ پیے گا پھوپی کہ آلی ازغر سے چھوٹا کوئی ہے پیر تک رایا زمین پر پانی کا پیالا گرا پانی زمین پر بہ گیا کربلا کیا صبح کیسے ہوئی مجھ سے نہ پوچھئے بس آج کی صبح قیامت کی طرح ہے لاشوں پہ سارے بکھرے پڑے ہیں لاشیں امرے ساتھ نے حکم دیا ان لاشوں پہ گھوڑے دوڑا ہو یہ ہے بیٹی موت کے بعد لاش رسول کہہ رہے ہیں کہ مید میں تمہارے کچھ تمہارے لیپر مید کے اوپر سے لازم ہے کہ کیا لازم ہے کہ اس کو کفن دینا اس کا جنازہ پڑنا اسے غسل دینا آوارہ تو باہر اگر مید مل جائے اور شناک ہو جائے تو اس کے ساتھ حسنِ صلوق کرو اسے کفن دو جنازہ پڑو اسے کفن کرو یہ رسول کی امت ہے کیسے کلمہ پڑنے والے ہیں کہ لاشوں پہ گوڑے دوڑائے جا رہے ہیں کہ جب لاشوں پہ گوڑے دوڑانے کی بات آئی نا تو عرب کے قبیلے آگئے کہ یہ غر قلاشہ اس پہ گوڑے بھی دوڑائیں دیں گے یہ ہماری بیت بھی ہے پورے قبیلے کی بیت بھی ہے کچھے کہ غر قلاشہ لے جاؤ یہ زہر کا لاشہ لے جاؤ مسلمی بن عوزجہ کا لے جاؤ عبداللال کلبی کا لے جاؤ سب اپنے اپنے بہتر لوگ تھے سب لاشہ لے گئے صرف پچیس لاشے بچے اہلِ بیت کے ابو طالب کے پوتوں اور پرپوتوں کے لاشے ہیں بس پاکی کچھ نہیں اب ہمارے ساتھ نے کہا گھوڑے دوڑاؤ دس گھوڑے نئی نال ٹھوکی گئی اور جسموں پہ گھوڑے دوڑنے لگے جنابی زیلم نے مدینہ کی طرف روخ کر کے کہا نانا یہ ظلم دیکھ رہے ہیں نا کہ قبیلے والے اپنے اپنے لاشوں کو بچانے آئے آپ کے شہزادوں کے لاشوں کی حفاظت کرنے کوئی نہیں آیا کہتے ہیں کہ ہٹیاں ایک دوسرے میں مل گئیں شخنہ چور ہو گئیں یہ وہ جس میں ناظر نہیں ہے جسے رسول چمہ کرتے تھے یہ حسین کا گلو ہے یہ حسین کا ہاتھ ہے یہ حسین کا سینہ ہے آج اس پر گھوڑے دوڑائے جا ہوا ہے اور سیدہ زینب کہتے ہیں اللہمہ تقبل حاضر قربان اے اللہ اس قربانیوں کو قبول فرمان لینا پروردگار اس قربانیوں کو شرط قبول تتا فرمان پروردگار اس قربانیوں کے بدلے اس امت کو سرات مستقیم اور راہ راست تتا فرمان اور اس پر ظلم یہ شہزادیوں کے بازو باندھے گئے ہاتھوں کو باندھا گیا مجرم جیسے پکڑے جاتے ہیں مجرم اونٹ کی ننگی پیتوں پر سواگ کیا گا ایک بیمار ہے ایک بیمار جیل میں بھی اگر کوئی قیدی ہوگا بیمار ہو جائے تو اس کے ساتھ یہ ویوہار کیا جاتا ہے اس کو ہسپٹل دوا علاج ہر فیصل کی دی جاتی ہے سیدے سجاد بیمار ہیں کہ بیمار کے پیروں میں بیڑیاں ہاتھوں میں ہت کری کلے میں تہک پہنایا گیا اور اونٹ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا کہ چلو سیدے سجاد بیمار کرولا کوفہ کوفے سے شام تک ننگ پیر چلتے رہے کانٹے چوب رہے ہیں چھالے پڑ رہے ہیں پیروں کے اندر سے خون بہ رہا ہے سبر کا پیکر بنے رضا کا پیکر بنے سبر کے چلے جاتے تھے کوئی پوچھتا تھا نا سیدے سجاد کرولا کے بعد کیسی رہی تو رو کے کہتے تھے دس محرم کو علی اکبر کی کرولا تھی اسغر کی کرولا تھی ابباس کی تھی سیدے سجاد کی کرولا تو ہر گلی کے نکر اور کونے پہ ہر چورائے پہ تھی جب جب کافلہ روکا جاتا اوباش اور آوارہ لوگ جمع ہو جاتے اور سادہہت کی شہزاد یا ننگے سر کھڑی کھڑی عزیزان مہترم یہ کبھی ختم نہ ہونے والی داستان نہ مجھ میں اتنی سکر کہ میں بادہ ما بادے کرولا مکمل بیان کر سکوں میری عمت میں تو نہیں ہے مگر ہاں ہاں یہ اہلِ بیعت کے ظلم پر مظاہم کی وہ داستان ہے جب تک تاریخ کے ماتے پہ لکھی رہے گی یہ گواہی دیتے رہے گی یہ چھیخ کر کے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس لہم کربلا سے کوفہ کوفے سے شاہم شاہم سے بدینے تک بچا گئے کوفے کے بازار میں جب یہ قافلہ پہنچا نا کہ چھتیں قریب تھی سب چھتوں سے چڑھ گئے آئے اور دیکھا جب یہ گزر رہے ہیں قیدی ہیں ہاتھ بندے ہوئے ہیں تو پتھر مار رہے ہیں لوگ یہ عزیز ہوں ہیں اس سے نہیں ابھی پتھر مارو نا اگر آپ کی طرف کوئی چیز پھیکوں تو آپ سب سے پہلے موہ پہ ہاتھ رکھیں آتی جب گاڑی سے گرتا ہے بائک سے اچھائی سے لیچے آتا ہے یا کوئی شائع آتی ہے پہلے موہ بچاتا ہے موہ بچ جائے جسم پہ لگ جائے تو چلے گا سیدہ زینب کہتی کوفے کے بادرہ جو ہم پہ پتھر مارا جاتا نا تو ہم چاہتے کہ اپنے چہروں پہ ہاتھ رکھیں مگر ہاتھ پیچھے بندے ہوئے تھے ہاتھ بندے ہوئے تھے ہم سر کو جھکا کر صرف ایک جملہ کہتے تھے ان اللہ مات صابرین اللہ صفح کرنے والوں کے ساتھ چھتوں سے لوگ صدقے کی گھجوریں اٹھاتے تھے جن کا صدقہ زمانہ کھا رہا ان پہ صدقے کی خجوریں لٹائیں گئیں اور سیدہ زینب ایک جملہ پکار کی کہتی تھی خبردار صدقہ ہم اہلِ بیعت پہ حرام ہے ہم اہلِ بیعت پہ حرام ہے اور سیدہ سجاد زینب الابدین بیمارِ کربلا کا تو عالم یہ تھا عزیزانِ محترم روایت میں ہے جب بازار میں آتے تھے کربلا کے بعد بہت دن کے بعد جب بازار سے گزرتے تھے اور قصائی کی جب نگاہ پڑتی تھی بکرے کا گوشت بیچنے والے کی جب نگاہ پڑتی تھی تو وہ اپنے بکرے کی سری پر اور گوشت پر رمال ڈالتا تھا لوگ پوچھتے تھے ایسا کیوں کرتے ہو کہ اس لیے کہ وہ زینب الابدین آ رہے ہیں ابھی یہ کٹا ہوا سر دیکھیں گے زاروں کتار بہنے لگیں گے انہیں اپنے اہلِ اکبر کا لاشہ نظر آنے لگتا ہے انہیں اپنے اہلِ بیعت اپنے گھر والوں کے وہ گھوڑوں کی ٹاپوں پہ مسلی ہوئی لاشے نظر آنے لگتی ہیں یہ جب گوشت دیکھتے ہیں کھلا ہوا انہیں کربلا یاد آجاتی جب تھنڈا پانی بھیگتے ہیں کہتے ہیں میرا آزگھر کیا سا شہید ہوگی سید سجاد امام زینب الابدین مگر اس پر بھی اس پر بھی کردار دیکھو آلِ محمد کا جب مختار سقفی نے ایک ایک یسیدیوں کو کٹنا شروع کیا مارنا شروع کیا قتل کرنا شروع کیا تو ایک سنان بن انس نخی بچتا بچاتا ہوا سید سجاد کے دیرے پہ آ گیا لنگل کبھی حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں اب جانا نا مدینے میں کسی مدینے والے سے پوچھنا زینب الابدین کا گھر بتا سید سجاد کا گھر کا مدینے سے تیرہ کلومیٹر دور مدینے کی سرحت سے تیرہ کلومیٹر دور ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہے جس نہ آدمی کھڑا نہیں رہ سکتی سید سجاد مدینہ کیوں نہیں جاتے کہ مدینہ جاتا ہوں نانا کے روزے پہ جاتا ہوں مجھے حیاء آتی ہے میں نانا کو کیا جواب دوں گا میں کرولا سے بچ کے آ گیا ایک لنگر قائم کیا مسافر اور بوکوں کو کھلانے کا سنان بن انہ سے نخی بچتا بچاتا آ گیا کہا کچھ دل رکوں گا پھر نکل جاؤں گا کچھ دل بڑی عزت و خاطر ہوئی ایک دن اس نے ارادہ کیا کہ صبح جلدی سے نکل جاؤں گا کسی کو پتا نہ چلنے پا ہے صبح ہوئی جیسے باہر آیا خیمے سے تو دیکھا سید سجاد ہاتھ میں وزو کا لوٹا لیے کھڑے مسافر میں تیری خدمت میں کھڑا ہوں مجھے خدشہ تھا رات کو آنکھ کھل گئی تو تو کہاں جائے گا پانی کی تلاش یہ لے پانی اس نے پانی سے وزو بنایا تازہ دم ہوا گھوڑے پہ سکا میں حضور میں چلتا ہوں میں کہیں نماز پڑھ لوں گا راستی میں مجھے جلدی جانا کٹھی کٹ گھوڑے کی لگام پکڑی اور چلنے لے جائے مہمان بیدہ کرنے جاتے ہیں مہمان چھوڑنا دروازے تک تو آتے ہیں آگے تک ایک وقت آیا کہ جب مسافر آگے سفر تیرا آکے لائے یہ کہہ کے اپنی عبا ہٹائی عبا سے دو روٹیاں نکھا لیں جو رومال میں بندی تھی اس کو دی کہ یہ روٹی لیں راستے میں کھانا تیرے کام آئی تو مسافر ہے کہا روٹی ڈھونڈے گا کہاں تلاش کرے گا وہ روٹی لے کر کے کچھ دور گیا خیال آیا کہ یہ تو تلہا ہے نا ان کے پاس خنجر یا تلوار ہے اکیل ہیں بیمار رہتے ہیں اب یہ کیا کر لیں میرا میں بتاؤں ان کو ایک بات یاد واپس آیا پلٹ کر نیچے اترا کہ جانتے ہو میں کون مجھے شاید پہچانا نہیں تم کہ سید سجاد بنے لگے کہ میں تجھے کیسے بول سکتا تو وہی ہے نا جس نے میرے بھائی اپر کے سینے پر نیزہ مارا تھا تم وہی ہے جس کے نیزے سے میرے بھائی کا کلیجہ چھلنی ہوا تھا کہاں میں وہی ہوں آپ میرے ساتھ یہ بھلائی کیوں کرتے ہیں سید سجاد رو کے کہتے ہیں امال محمد ہیں وہ کردار تیرا تھا یہ کردار ہمارا وہ اخلاق تمہارے تھے یہ اخلاق وہ تمہاری مہمان نوازی کا طریقہ تھا یہ سید سجاد زر العابدین کی مہمان نوازی ان کی مودت ہے جو بھائی کے قاتل کو پانی بھی پھلاتے ہیں اور روٹیاں بھی کھلاتے ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک بھی یہ وہ ہیں قیامت میں رب فرمائے گا یا ایوہ یا ایوہ العابدین قم یا سید الساجدین سید سجاد کھڑے ہو جائیں گے سارے بیٹھے رہیں گے رسول کا شہزادہ کھڑے ہو کے کہے گا لبیت لبیت اللہم لبیت یہ اہلِ بیتِ رسول ہیں عزیزانِ محترہ جن کے قربانیوں سے اسلام بھڑا پڑا بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے رہا قدر والے جانتے ہیں عزو شانِ اہلِ بیت بے عدب کستاخ فرقوں کو سنا دو اے حسن یوں بیان کرتے ہیں سننی تاستانِ اہلِ بیتِ موسطفا جان ڈگمہ پیلا خو سلام سم بز میں ہدایہ پیلا خو سلام مستوفہ شاہ دل رحمہ پیلا خو سلام سم بز میں ہدایہ پیلا خو سلام جلوہ گل ہو گیا ہے غینی ماں کا چاند اب تو جچتان نہیں ہے یہ دنیا کا چاند یہ چاند ہے جسی کے آگے جلے خاتا چاند جی سوہانی گھڑی چھمکا قیبہ کا چاند اس در رفیوں سے شاہد پیلا خو سلام مستوفہ جانی رحمہ پیلا ہدایہ پیلا خو سلام شم بز میں ہدایہ پیلا اس در راصلہ گیا دن پکھرے بھووے ہیں مدینہ کے پھول گربلہ تیری قسمت بیلہ خوصلہ مصطفیٰ جاندی رحمت بیلہ خوصلہ مصطفیٰ جاندی رحمت بیلہ ہر حضت برگائی میری تیرا فیض احمیسا رہے مرسدی ان کی نورانی صورت بیلہ خوصلہ مصطفیٰ جاندی رحمت بیلہ خوصلہ مصطفیٰ جاندی رحمت بیلہ خوصلہ مصطفیٰ جاندی رحمت بیلہ موسیقی 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 یا علیم یا حکیم یا حیو یا قیم یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا بدیس سمان یا جد جلاب یا رحمان یا حنان یا منان یا فتن خیرن تومی امن شاقہ فیما فیستہ بے رسولت انکا اللہ فلسلائن کرد کیا اللہ فاق جللے سانو آج ہم نے یاد چکر حسین کی جمہیں پھل سا جائے اسے تو کپول اور مجھو اور صحیح دے کربلا اور امام حسین کے صدقے سے اور کے وسیلے سے ہم کو دین دنیا آخری کی بھلا ہے مرزا جے دنیا خباب بور روزی روزگار مرزا جا نہا آیا ود جا همین ہمارے نیک اور جائد تمناہوں کو پوری فرمائے امین ایمان کو مکمل فرما کہ ہمارے سرات مستقیم پر چل سکے ہم راہ حسین پر چل سکے اور جندگی میں ہمارے سا لفے کیا حسین کہتے ہوئے سرات مستقیم پر دین اسلام پر چلے امین اور اللہ فاتھ جلے سانوں سے جسائے دے کربلا کے وسیلے سے انتصد کے سے اس میں پلی برکت سے رحم کر رحم کر رحم کر کرم کر کرم کر امین اللہم ربنا تینک دنیا سنتا و پل آخرت سنتا و کناجا بننا رب جلی مقیم صلات بنجریت ربنا و تکبل دعا ربنا اکفل ولوالدیا وللمومنین یوما یکم نسا اللہم سبتنا لل ایمان اللہم متنا لل ایمان اللہم رحمت آمین بے حرمت قرآن و نبی آخر جمان محمد مرتفع صلی اللہ